سارٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم اٹینڈنس دیکھ لیں آپ لوگی ایک یہ کام دیکھنا ہے اور دوسرا کیا دیکھنا تھا بھائی چھو اس کے بھائی سے اٹینڈنس اور ساتھ میں آپ کے دو اسائیمنٹس بھی دیکھنا ہے کس کس نے سرمنٹ کروا دیا آپ بھی رہی ہو سرمنٹس دو کلاسز نہیں رہی تھے مطلب آج فرس کلاس ہے نا ٹھیک ہے جی ہم تو کل چو گیا ساں آن جی ہو گیا کیوں سرمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ڈرائیو کے ساتھ نیچے لنک کا اپشن ہے نا آپ فائل اپ لوڈ کریں میں بتا دیتا ہوں آسکر میں نے بتایا بھی تھا چلو یہاں پہ ریپیٹ کروا دیا آپ کو یہاں آتے ہیں یہ تو فرس بیج ہے موڈیو ٹو کا مارنگ بیج آج اب یہ ریحان صاحب آج کیا لیٹے آپ ٹھینٹی فائل جون لاسٹ کو ہماری دو کلاسز ہو چکے ہیں نائنٹین اور ٹھینٹی جون کو دیکھتے ہیں بھئی احمد کون ہے احمد یہ احمد دکھا ہے بی کون ملائے ہیں ٹھینٹی نیو ملائے ہیں احمد رضا خمزہ سعج رضا عبداللہ جی کون ہے یہ سعج ریاض سے آپ ہو ٹھینٹی عبداللہ حسن رضا فتر پیزان احمد وصف عبدالرحمن حسن رضا حسن رضا محمد جعوید شہیب مرتضا 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 گون علی عزبت مرتضا محمد رمضان محمد ولید مقاس اکثر شبیر آر ایس مقیت مقیت تم نے میسیس بھی کیا تھے گا مجھے ٹھینٹی جب ہمجھے مرحہ لیو بہت بہت میں نے لیو نہیں دے گئی یہ آٹو گرین ہو گیا تو آگا ہے مجھے نہیں پتا کیسے ہوا بہت ہو گیا ہے احمد خان ہسنین ہسنین آپ یہ دو دو ہسنہ تھے ہسنین یہ کون سا ہسنین ہے میٹریک والا ہے اتنا پتا ہے مہوش مہوش تو ہوں نہیں ہے عدیزہ ایرم راج حزیفہ حزیفہ آیا ہے راج آنا دا حزیفہ آیا ہے یہ کون ہے حسنین رضا حسنین موٹن بھی اچھا بھئی کونیوں بچے ساتھ شیخ محمد ساتھ باقی کے لوگ دائیں شیخ محمد ساتھ چیک ہے بھئی کیا ایڈوکیشن ہے جی اندر گریدویشن کسی اندر گریدویشن سی ایس میں کان سے گریدو اچھا جی اس میں آئیو سے ساتھا جی اس میں آئیو سے بہت آتے ہیں یہاں تو آپ آئے نہیں تھے میں بھی نہیں آئے تھے آج ہی آئے آب ہی کیا ناو بچا جی فرہین ارفہ چیک ہے کیا کریں آپ اندر ہو گیا یا کر لیا کس چیز میں کیا اندر ایڈکل ایڈکل کی فیڈ سائی نہیں لگی گا آہ مہین ایک اور جی امار 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 ساتھار ایڈکل م اچھا میں سمجھے آپ بتا رہے میں ساد یاد ہوں مٹھے ہیں یہاں پر آتے ہیں موڈیون وان مورنیز ڈیو ٹوڈی یہ غلط غلطی سے میں نے ڈیڈ لگتی تھی منڈے کی اب اس کا مطلب اب تک ڈیو نہیں ہوا ہے ایک بچے وہ سر نمبر دیئے ایک نہیں پڑا تھا سطرہ وہ ہینڈن ہو چکا ہے سطرہ نے ہینڈن کر دیا ہے مرنضا علی ایدان احمد فرحان علی شبیر آر ایس جیدن آپ اسائیمنٹ جوہاں نہیں کروایا کروایا تھا تو یہاں آیا کیوں نہیں ہینڈن کیا تھا یا نہیں اپلوڈ کر کے ہینڈن نہیں کیا ہوگا وہ وہیں رہے گیا میں نے کہا نا آپ اپلوڈ بھی کردیں گے ہینڈن پر نہیں کلک کریں مجھتاک اسائیمنٹ نہیں آنے والا جعوید چوہان اب آپ بھی بلوڈے سر اپلوڈ کردی ہے ہینڈن نہیں ہوگا اسائیمنٹ نہیں ہوگا تھا اسائیمنٹ میں کرنا کیا تھا ہیلو ورلڈ لکھنا تھا ارم ارم نے میسج کیا تھا احسن رضا جی سزادے اسائیمنٹ کیوں نہیں کیا یا یہ اتنا حقیطہ بھوڑے ہو ایسے بولو زور سے بنا مائک کے بھی جی تھوڑی سی بیجدی تھی کیا تھوڑی سی بیجدی تھی یا تھوڑا زور سے بولا کرو تھوڑا تھا بیجدی تھا جو تھوڑا تھا تھری تھا اس سے کر لیتے بیٹا تھوڑے سے تھری تھے نا یہ تو چھوٹا سا اسائیمنٹ ہے میں نے اس کو بڑھایا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا تھا جو فرس دی دیا تھا ہیلو ورلڈ کوئی نیکس والے سے تو بہت کچھ دے تکا تھا بھئی کوئی آرٹیکل اٹھا کے دے دیتا تھا بھئی سیم تو سیم آرٹیکل آپ نے بنانا ہے وہ تو میں نے دیا ہی نہیں ہے ابھی تک اس سے ایک سیمپل سا اسائیمنٹ دیا تھا حسنین رضا حسین سمجھ محمد ولید درکاو خرابتا تو یہاں آگے تک لیں آج کر دیں نا آج ابھی تک ڈیور ابھی تک یہ جو ہے نا مسنگ نہیں آرہا اسائن ہوا آگا ہے آپ سب آج اس کو ہینڈ ان کر دیں گے تو یہ پرابلم سوٹ آؤٹ ہو جائے گی عبدالوصے جی دو آئیڈی سے آپ آئیڈ ہیں یہاں پہ پپل میں چیک کرتے ہیں یہ کون ہے بھائی کوئر ایکس عبداللہ یہ کوئر ایکس دونوں اٹھا کے صرف عبداللہ لکھو ٹھیک ہے اللہ کے بندے بنو کہاں ہیں بھائی وہ عبدالوصے کس بھائی کو بہار نکالنا ہے یہ آپ کی یہ بھائی آئیڈی ہے اور ایک یہ دی ایک میں آپ یوں کھڑے ہو اور ایک میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کونسی نکال دی جلدی سے بتا دو جی جناب come here why are you late کوئی ٹوپی نہیں کرانا سئی سی بتا دو ہمیں late بھائی بھائی کے ہاتھ جی بھائی کے ہاتھ تو سنسطہ اشکہ اچھا چلیں بیٹھ جہاں ڈیمو لے لیں بھائی کے ہاتھ پانی کوڑا چلو بھائی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے it's okay ہاں کونسی بھائی بتا دو last بھائی اس کو kick مار دیں بھائی 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 28 student ایڈ ہے 28 بھائی نہیں اس سے کم ہی ہے اس کو مخود دو آپ بھی دائیں بھائی ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس just 12 وہ ابھی 27 students ایڈ ہوئے ہیں یہاں کوئی ایسا student ہے جو ایڈ نہیں ہے ایک دو تین تین تو یہ students ہے اس کے علاوہ کوئی ہے جو add it now classroom میں اور چار یہ ٹھیک ہے باقی میں رہا رہے کچھ missing ہے آرے ہاں یا چامل جمع کروا دیا ٹھیک ہے بس صحیح ہے سمجھ آگئی ہے آپ لوگوں کو بات تھوڑی سی attendance رہا دیں گے بھائی جو late آئے وہ لازمی انہیں attendance سینڈ میں لگ با لیا تو وہ بات کچھ ایسی ہے کہ ہم تھے کہاں تھے یہاں تھے یہاں تھے آپ خوڑا سا بیسک سائٹ کونسپ سمجھتے ہیں میرے پاس DS code available نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک normal system میں مجھے کچھ coding کرنی ہے بھائی تو کیسے کی جائے گی بھائی یہاں آتا ہوں یہاں آنے کے بعد اب یہاں پر make بناؤں گا start new folder سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے text file آپ یہ بھی دے سکتے ہیں text file کا مطلب ایسی file چاہیے کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں بس کوئی لکھنے والی file چاہیے آپ آئے یہاں پہ آپ نے اس کو open کیا یہ لکھنے والی file آگئی آپ نے اس کو ایسے کر دی اس file میں ہم کچھ چیزیں ہیں جو لکھیں گے جو اسکرین پر کچھ display دکھائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے میں نے start میں بنایا تھا آپ کو ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے website بنا رہے ہیں ایک website create کریں ایک website جو ہوتی ہے وہ جس language میں بنتی ہے کوئی ویبسائٹ basic 3 language جس مل کے بنتی ہے کیا کیا ڈی ڈی ڈا ڈی 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 ڈا ڈی ڈی یا ایسی ہو ہی نہیں ہے اور میں کنھوں ایسی سکنا پہ لگا تو ہو سکتا ہے جب تک ایسی نہیں ہو گا مطلب سٹرکچر یا کانٹنٹ ہوگا تو اس کے کوئی چیز اپلائی ہوگی فنکشنلیٹی ہو یا کوئی سٹائل ہو یا کلر ہو یا کچھ گی ہو ٹیک ہے تو یہی کام بیٹسائیٹ کے انتر بھیجا اب بیسیگ جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کے لئے ایک بیسیگ سا تھوڑا سا کام ہوتا ہے جو فوس ہم نے لائن لکھی ہوتی ایسی اپلائی میں کوئی بھی کام کریں گے وہ ایسے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیک کے اندر رہتا ہے یہ اوپننگ ٹیک ہے یہ کلوزنگ ٹیک ٹیک دونوں جیٹ جیسے ہوں گے لیکن کلوزنگ کے سٹارٹ میں یہ لگا ہوگا یہاں تک بات سمجھ آگی اوپننگ اور کلوزنگ ٹیک اوپننگ ٹیک کو کے سٹارٹ میں بلکل نل چھوڑیں گے لیس ٹیک اور گریٹرنگ کے سائن کو کلوز کرتے ہوئے یہاں پر بھی ایسے اب یہاں پر جو ٹیگ ہے یہ کونسا ٹیگ ہے اس کی میں پہچانی نہیں تو ہر ٹیگ کا اپنا ایک نام ہوتا ہے اب کچھ سٹرکچر وائز ٹیگ ہوتے ہیں وہ تو مرسٹ ہیں ٹیک ہے وہ کیا ہے مرسٹ ہے جو چیزیں مرسٹ ہیں وہ تو جیسے ہیں ویسے ہی بنانی پڑے گی آپ کو اون میں تو آپ کوئی رضو بدل نہیں کر سکتے ہیں جیسے باقی کچھ نہیں چیزیں جس پہ آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے بیلڈنگ کا اسٹرکچر بن رہا ہے میں وہ روپ پیلر اور روپ نیچے رکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے دیوارہ یوں کو ڈال دیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگی ایک اسٹرکچر بنا رہا ہے جو بلاپ سے بنی رہی چیزیں وہ سائٹ پر بنے گی جو بیم لگے گا وہ اوپر ہی لگے گا بیم پر ہی روپ کرے گا تو اسی طریقے سے ہٹی ایمل میں بھی کچھ بیتھیک اسٹرکچر موجود ہے جس کو آپ نے اسی طریقے سے یوز کر رہا ہے ایسے کہ ہٹی ایمل اور اس کو بھی بول دو ہٹی ایمل اب کہانی یہ ہے کہ یہ سمجھ گیا ہے کہ بھائی اس کے درمیان میں جو بھی لکھا جائے گا وہ ہٹی ایمل کا کوڑ کہلائے گا ہٹی ایمل کے اندر بیسک دو چیزیں آتی ہیں سمجھ ہٹی ایمل آن ہو گیا کسی بھی گاری کا سٹرکچر گوڑ کرنا شروع کر دیا آپ نے اس کو بتا دیا ایچ ٹی ایمل سے کہ بھائی میں ویب سائٹ ڈبلپ کرنے والا ہوں اس کے لئے بیسک سٹرکچر آپ نے بنا دیا اب یہاں دو بیسک چیزیں ہیں ایک ہے کسی بھی باڈی کا ہیڈ اور دوسرا ہے اس کی پوری باڈی تو پہلی چیز ہے ہیڈ ہیڈ اب دو میں یہاں کچھ بھی خود نہیں آتا سب لیتنا پڑتا ہے اس کے بعد دوسرے نظر پہ آ جاتی ہے باڈی اور اس باڈی کے اندر آ جاتا ہے باڈی اوپن باڈی کلوز دیکھ لو ہیڈ ایچ ٹی ایمل اوپن ایچ ٹی ایمل کلوز ایچ ٹی ایمل کے اندر دو چیزیں ایک ہیں ہیڈ اور دوسرا کے ہیں باڈی دیکھو یہاں آج سے دبا کے ڈبل کلی اس طرح کے ایرو بھی ڈبل نہیں آئے آپ کو ہر ایک کے ساتھ اکیلے مہندر سے بھی پڑھو گی اب ہیڈ کے اندر میرے پاس ایک ٹی رو گی وہ ہوتا ہے فلحال کے لیے آپ بھی سمجھو ایک ٹی رو گی وہ ہے کیا ٹائٹل ٹائٹل اور یہاں آگیا ٹائٹل ٹورس اور باڈی کے اندر آپ کے پاس مختلف چیزیں آتی ہیں ٹائٹل ٹائٹل اور یہاں لکھتا ہوں ٹائٹل اس کو ٹائٹل کرتا ہوں ٹائٹل 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 ہاں یہ تو اسی کیسے آگئے ٹائٹل ٹائٹل ہاں ہاں مسئلہ یہ اب یہ فائل ہے ٹائٹل 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 ہمیں تو کیا چاہئے ڈھٹل یا تو یہاں سے جا کے اس کو براؤزر میں اوپن کرنے کی کوشش کروں مور اپس میں جا کے براؤزر ڈھوڈڈو کا انٹرنیٹ ایکسپلورر کسی ایک پر ٹائٹل تبہ ہوں مجھے کیا دکھا آ رہے ٹائٹل وہ کہہ رہے ہیں اس فائل کو آپ چلا رہے ہو اس میں اوپن کر رہے ہو لیکن ہے تو ٹائٹل کی فائل اس کی ایکسٹینشن کیا ہے ڈارٹ ٹائٹل 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 اب آپ نے کرنا کیا پڑھے گا آپ اس کو اوپن کریں گے اور آپ آئیں کے فائل پر آپ آئیں کے سیلیس دیں سیلیس پر آنے کے بعد اسی فولڈر میں اس کو سیف کر دو اور بول دو پر فائل .html سیف کر دو اب دیکھو یہ ویٹی سیلیس اب یہاں آؤ اور اب آپ کو یہ دیکھو this is body part اور ایمہ بہت سمجھا گے اب اس کو ایڈیٹ کرنا عذاب ہو جاتا ہے اس کو یا تو آپ کو ایسے فائل میں اوپن کرنا پڑے گا تیکس والی دوبارہ سے ٹیک ہے تیکس والی فائل ڈھوڈو یہاں سے not plus plus اوپن کرو پھر اس کو ایڈیٹ کرو سیف کرو دوبارہ بھر چلا ہو یہ ایک بہت زمدی کاری تو پہلے کوڈنگ ایسے ہی ہوتی تھی سمجھا لیے بات اب آپ سمجھ رہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سٹوڈ نے آپ کے لئے کتنی آسانی جب دی یہ آپ ہمار پر بیسی کسٹر کا جو فائل ڈھوڈ میں چلتی ہے وہ یہ لئی اور جو ایڈڈ ہوتی ہے وہ یہ آپ اس کو ہٹا دیں اس کوڈنگو کڑھائیں shift delete یہاں آجاتے ہیں module ہمار کے پولٹر یہاں آئیں گے آپ نے اپنے سسٹم میں اس کوڈنسٹال کر لینا ہے یہ ایکسٹنشن چھنپڑ ہے گوگل پہ جائیں گے اس کو بلیں گے اس کوڈنگوڈ فری میں دے دو امالے کا لے دیں اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ایک نیو فولڈر بنانا سیکھنا ہے بس نیو فولڈر کو نام خوز بھی دو اس کو اوپن کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اوپن ہٹ وی ایس کورڈ بنانا ہے اور یہاں سے آپ نے کہاں سٹارٹ کر دیں بس کتنا یاد رکھنا کہ یہ جو فولڈر آپ اوپن کرو یہاں دیکھ لینا جس فولڈر میں آپ نے اوپن کرو اس کا نام لازمی آنا چاہیے کیونکہ بھئی اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر ایک پرابلم ہے آپ کے کیونکہ اس کا مطلب آپ اس کوڈ سہی جگہ اوپن نہیں کر رہے اور اچھا یہ اوپن نہ آئے تو تو کیا کرنے یہاں آئیں گے سی این ڈے اور انٹر یہ اوپن کیوں آتا ہے جب آپ سٹارل کر رہے ہوتے تو وہ دو چیک پوچھتا ہے آپ سے کیا آپ چاہتے ہو اوپن بھی اس کوڈ والا اوپن ڈائریک آپ کی مینیو لسٹ میں آجائے آپ ایڈ کروا لیتے ورنہ آپ کو اگر اپنے آپ کوڈ کوڈ اس پیس ڈاٹ اب آتے ہیں یہاں پر اور یہ آگیا ایکسٹی ایمل جیسے یہ تو بک دی گئے ایکسٹی ایمل کی اس کے زبردست بات یہ سٹارل کی ہے کہ ہر چیز تقریباً اوپن کر لیتا ہے جو بھی فائل آپ دون ہیں یہاں پر فائلز کو لازمی اوپن کرنے کے لیے دیتا ہے ایکسٹینشن بتا دیتا ہے کافی زارے اچھا میرے پاس یہ آئٹنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک theme ہے ہوتی ہیں یہاں پر iconic theme ہوگی کوئی شاید میں انسٹال کی ہوگی کوئی icon نام کی theme مجھے نہیں پتا کون سی انسٹال کی گئے دیکھنے ہیں یہاں بہت ساری theme مل جاتی ہیں یہ ساری themes ہیں color theme ہے نارٹکس ہے پتہ نہیں کیا کیا ونڈرائیو سلیک color theme ہے یہ رہا vs code items اس میں وجہ کیا ہے جب میں یہاں آنگا میں لکھوں گا html sorry html index.html index آپ نے لکھا آگے کیا لکھ گیا dot html index is file کا نام ہے اس کا آپ کچھ بھی نام دے دو home دے دو man دے دو کچھ بھی category دے دو product دے دو جو نام دوگے چلے گا لیکن جو first file وہ بنانی ہے وہ آپ نے کیا بنانی ہے index.html آپ نے index.html کی first file بنائی اور dot html اس کی extension ہے جیسے باقی فائلوں کی extension ہوتی ہے picture کی extension dot png dot jpg documents کی ہوتی ہے dot docs dot ppt excel کی ہوتی ہے xlsx اور اسی کے حوالے سے اس کی canvas ہے ہم مختلف چیزیں ڈاللوڈ کرتے ہیں pdf میں آجاتی ہی چیزیں mp4 میں ہوتی ہے mp3 میں ہوتی ہے ایسے multiples ہمارے پاس کیا ہے extensions module ہے photoshop کی کی کیا ہوتی ہے psd psd photoshop کی ہوتی ہے یہاں آنے کے بعد آپ کا سفر بڑا مسکل ہو گیا تھا آپ کو لکھنا پڑھتا تھا html جنہوں میں آٹھتے تھے تو یہ آتا تھا پھر آپ لکھتے تھے head تو یہ آجاتا تھا یہ بہت کام آسان ہے آپ جو وہاں لکھ رہے تھے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے بہت easy ہے یہ بھی کہتا ہے بھائی یہ سکتا بار بار بنائے میں آپ shift ڈباؤ یہ mark ڈباؤ اور parental ڈباؤ آپ کو بنا بنایا structure ڈبھل جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو ہاں آپ کوئی file ایسے open کر سکتے ہو نا یہاں آؤ open file پہ جاؤ جو file آپ نے open کر دیئے کئی پر بھی پڑھئے وہ file جیسے میں یہاں آتا ہوں اگر میرے پاس یہ ساری اپس کی file ہوگی یہ react کی ہیں اس میں index کی file public میرے پڑھی ہوگی دیرا code آگیا آپ کے پاس یہ code بھی آگیا ٹھیک ہے لیکن منصر یہ اب یہاں پر جب آپ آؤگے file تو open ہو جاتی ہے لیکن VS code file folder میں نہیں بناتا سمجھے بار اب یہاں آپ جو file بناوگے آپ نے یہ file open کی آپ کام کر رہے آپ نے کہہ پیچر ڈال لیتا ہوں اب آپ پیچر ڈال رہا آپ کو یہاں ملے گی کیونکہ یہ file now open ہے میں بار بار folder بڑھا دیا ہاں ھوٹھے ھوٹھے لگ جاتا ہے نا مستہ یہ جتنی confusion پہ بجھا رہا ہو ورنہ آپ تو یہاں سے access کر سکتے نا اسی چیز کو یہاں سے access کر سکتے سیم چیز کو آپ یہاں سے ڈال اوپن کرو نا امی اٹھاتا ہوں یہ چیز سب بلکل بنت کرتا ہوں ڈال سکتے اپ پاس آتی ہی welcome key screen اس پر لکھا ہوتا ہے open folder جیسے یہ نا new text file new window یہ پر ڈال ڈال new open folder تو آپ یہاں سے اپنا folder بھی select کر سکتے کہ کس folder کو open کر لیکن میں نے کہا جتنا زیادہ اس طریقے سے جاؤ کہ آپ پاس چیزیں مشکل سے مشکل ہو جتنا easy بنا سکتے اس کس آتنا easy بنا آج module 1 پہ آج آپ folder کرو ٹھیک یہ پاس یہ folder already open ہے میرے پاس یہ folder open کر لیکن اس سے easy way یہ ہے کہ جس folder میں آپ کو کام کرنا ہے آپ اس folder میں جا کے لئے کس دونوں طریقے ہیں میں نے کہا ایک picture کو ابھی جو میں file ڈی ہو سکتی تو مجھے کرنا وہ کام ہے جو بہت easy رہے کہ میں کوئی picture اگر یہاں آتا ہوں یہاں کوئی بھی ایک file بنا دیتا ہوں یہ اب یہاں جاتا ہوں فائل ڈی اس folder کے اندر ہم working دونوں تینوں طریقے جترے طریقے آپ open کرنا بھائی دونوں تینوں طریقے جترے کسی طریقے اپنے آنا یہاں آتے ہم اس کو ہم اپن اپن کرنے کے بعد یہاں آنے آنا جہاں لکھا صدر چیزیں دید مارک اپن پر چیزیں ایک سی ان کو تھوڑی دیر میں سمجھتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں کچھ ہم نے پڑھا تھا کیا کیا پڑھا تھا ہاں ایک کو اٹیش منٹ پڑھا تھا this is heading 1,2,6 تک اس کی جو بہتر ہیں پھر paragraph پڑھا تھا ہاں paragraph paragraph اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہمارے پاس کچھ جیسے bold b, i, u یہ سب تیکس کیا ہیں ہمارے پاس تیکس 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 دیکھیں کچھ یہ لیکن کے بعد آپ اس پر کلک کریں گے اس کو انسٹال کر دیں گے آپ نے جیسے یہ ویر فول انسٹال کیا اور اس کے ساتھ یہ لائف سار انسٹال کیا آپ کے لئے یہ گو لائف کا آپشن ہے اگر کسی کے پاس یہ status bar missing ہو آپ یہاں جائیں گے اور یہ آپ کو یہاں دکھ رہا گا view beta view میں appearance میں status bar یہ live ہو جاتا ہے یہاں آئیں گے تو آپ کو یہاں سے show full dead باقی ان پر arrow رکھیں گے آپ لوگوں کو یہ اس کی short cut keys وغیرہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے یہ go live کے لئے یہاں اچھا یہ ہو گیا ہم چیک کرتے ہیں یہ کوڑ چل رہا ہے بھی زبانٹس طریقے سے یہ کوڑ توڑ رہا ہے آتے ہیں یہاں اور اس بک کو ذرا سے دیکھ لیتے ہیں کیا بیان کرنا چاہتی ہے یہ بک ہیڈنگ بتا رہی ہے ٹھیک ہے بھئی ہیڈنگ بتا رہی ہے line break بتا رہی ہے center کرنا بتا رہی ہے preserve attack بتا رہی ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں ایسا ہی ہے اور non-breaking spaces کیا چیز ہی جا رہی ہے non-breaking spaces کیا ہے اس کو ذرا سمجھنا نہیں رہا at the rate n b s c اور یہ semi-column رکھا مانے کے ذرا تھی یا نا یاد کرنے کے ذرا تھی اس کوڑ ہوا یہاں سے اتنی سی چیز کو copy کرو یہ tag نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیا لیے tag نہیں ہے میں آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو اٹھاتا ہوں پھائی بھی چکے ہیں پھائی date کیا ہو گئی ہے بیچ میں break ہو گئی ہے اچھا اب میں اس کو break کرنے سے بتاؤں گے یہ چلی گئے رہا اگر میں دیتا ہوں تو وہ word ڈریک ہو جائے گا اسپیس دینے سے کیا ہو رہا ہے ورڈ بریک ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ورڈ جب بھی آئے سات ہی آئے ایک سات آئے لیکن اسپیس لازمی دے گی اسپیس لازمی دے گی بل ورڈ میں کر دیتا ہوں اس کی جگہ کر دیتا ہوں یہاں فکر اچھا یہاں بھی بتا رہا ہوں یہ تو یہاں مٹے ہیں ایسا یہ یہاں کر دیتے ہیں مراد وہاں آ رہا ہے اور صدیق یہاں آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں میرا نام پپا کے نام سے ادھگ نہ ہو کسی بھی قیمت پر یہ ادھگ نہیں ہونا چاہیے اب اس کو مسئلہ یہ کہ یا تو وہ یہ میں ایسے کر دوں اب یہ ایک ورڈ بن گیا یا تو یہ یہاں آئے گا ایک ورڈ یا تو یہ یہاں آئے گا لیکن آئے گا ایک ورڈ ہم اس لئے گا اب اس لئے میں چاہ رہا ہوں ایک ورڈ کاؤنٹ کریں لیکن اس پیس دے گا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس ایک solution ہے وہ ہے non breaking space کا سپیکس اب کیا ہوگا بلال ستیکھ آ رہے ہیں آپ پہ ورڈ سارا ساتھ آ رہا ہے حالانکہ اس پہنس ہے اگر ہم نے اس کو جگہ بنا بھی دوں یہاں پر جب تک پورے ورڈ کی جنا نہیں بنتی اور اگر دو لائنٹ ایک دو لائنٹ ایک دو لائنٹ اس کے جناں وہ پورا ہوتی چیزہ ہے کیونکہ اب یہ ایک ورڈ بنا ہوا ہے اور حالانکہ یہ ایک ہی ورڈ ہے اس کے درمیان میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ لیکن یہ انوزیبل ورڈ ہے یہ مہا ویزیبل ہی نہیں ہوگا سمجھے بات تو وہاں ہی اس کی جگہ کیا چھو ہو رہی ہوگی اسپیس ماں اس کی جگہ کیا چھو ہوگی اسپیس پاک سمجھائی تو جہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں دیو کسی بھی قیمت پر بریک ہو کے نیکس سائن میں آئے ایک ساتھ نظر ہے تو آپ نون بریکن سپیس کس کرتے ہیں تیٹ نہیں ہے تیٹ نہیں ہے نون بریکن سپیس نون بریکن سپیس نون بریکن سپیس سمیکارل آپ لگا دیں گے نون بریکن سپیس یہ کہا گیا کہ نون بریکن سپیس یہاں پر بنا گئے ٹیک ہے یہ ٹائم پر بھی use نہ سکتے ہیں six ہی بھیک ہی چیز ایک سپیس سپیس نون بریکن سپیس آپ کہا گیا کہ ہم یہ کسی بھی چاہاں بھی دکھا ہوا یہ ساتھ ہی آئے تو آپس طرح اپس اپس سپیس نہیں بانتے ہیں ایک ہی بڑ آگے چلتے بی آر پڑھ چکے ہیں نیسٹر پڑھ چکے ہیں آگے آتے ہیں یہ اٹریبیٹ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں الائن کا لیپ کا سنٹر کا دیکھیں رائٹ کا آگے ایسا کور اٹریبیٹ کور کیسے ہیں کور کس کو کہتے ہیں کسی چیز کی خاص اٹریبیٹ جو موجود ہوتے ہیں یہ چار اٹریبیٹ ہیں کسی بھی کسی بھی ٹیگ پر لگ جائیں گے یہ چار اٹریبیٹ کسی بھی ٹیگ پر لگ جائیں گے جیسے کہ میں نے کہا الائن کا اٹریبیٹ کار لگے گا ٹیگس پر لگے گا ہم ٹیگس پر لگا رہے ہوں گے الائن کا کچھ فراپر چیزیں ہر چیز پر نہیں لگے گا الائن پر اٹریبیٹ اسی طریقے سے source کا اٹریبیٹ ہوگا href ہوگا اور مہت سارے border ہوگا ہر ایک پر نہیں لگے گا یہ کچھ خاص ٹیگ سے ہم مجھے ساتھ لگے گا لیکن یہ جو اٹریبیٹ ہیں id title class style یہ ایسے اٹریبیٹ ہیں تقریبا سب پر ہی لگ جائیں گے id class ڈھی ڈھی الگ ڈھی 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 ہیڈنگ کے لئے یہ دو اٹریبیوٹ سے اس دیکھے ہمیں وہ تمہیں بجے آپ کو اٹریبیوٹ اٹریبیوٹس کروانا ہے اس سے بنا ہے جیسے اس نے گ ای ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی 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 سیڈ کس بھی جے سکتا ہے ابھی ہم ایس کو چھوڑتے ہیں ہیں کو بنابا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا کرتا ہے بس حالی ایسے دیکھیں گے یہ کیا دکھا رہا ہے left to right right to left یہ کیا ہے ایسے کر دو کسی چیز کو direction دے دو یہاں آئیں گے ہم ایک paragraph کو لکھتے دکھا رہا تو تھا paragraph لارن وائل برڈز یہاں آنے کے بعد لی آئی آر direction لی آر دیا رہا save کرتے ہیں اور جاگے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ نا سب سے کام کرتے ہیں rtr rtr ہی کھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یا کچھ ہو گیا right to left ہو گیا یہ کام کرتا آنے سکتا ہے یہ alignment کا اپنے یہ alignment کا اپنے تیکس کی ڈائریکشن اس میں جو تیکس لکھوں گا وہ اس سائٹ سے آگا ہے اور line بھی نیکس یہاں سے چلو ہو گی تو یہ کسی کام کا ہے نہیں ہے بدایت تو کسی کام کا نہیں ہے لیکن اگر اردو لکھنے ہی ہو تو اردو کان سے چلو ہو گی اس سائٹ سے next line پر آئے گی یا اس سائٹ سے تو وہ اٹھ سی بات ہے right سائٹ سے آئے گی تو اس طرح کچھ languages ہو گی جتا آپ لکھتے ہیں تو ان کی ڈائریکشن 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 ریل میں جو ہے وہ right سائٹ کے طرف سے جو right سائٹ سے لکھنے والی language جگے آپ کیا ڈائریکشن لکھنے والی ڈائریکشن اس کو کر دیتے ہیں کمیٹ اس کا مطلب ہے نا کنٹرول فاروڈ سلیش یہ اولی چیز آپ لگا دو کہ کنٹرول فاروڈ سلیش اس سے یہ چیز کمیٹ آوڈ ہو جائے گی مطلب اب یہاں ہو کر بھی یہ نہیں ہے دیکھیں آگے کلتے ہیں ایٹریٹ ہو گیا یہ ہے اچھا اس نے اور بھی دیا دیکھو ویٹ بھی ہوتا ہے ہائٹ بھی ہوتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے بیدی کلر بھی ہوتا ہے چلو آگے دیکھتے ہیں بولڈ دیکھ لیا تھا اٹیلک دیکھ لیا تھا ہم نے انڈر لائن دیکھ لیا تھا سٹرائک دیکھ لیا تھا مونانسپیز بتایا تھا چھوٹا سا ٹیکس دو بار تی لکھ کر کسی چیز کو دیکھیں جیسے آئی ایم آئی ایم مونانسپیز مونانسپیز آئی ایم آئی ایم آئی ایسا میرے پاگیا آپ ایٹریٹوٹ کچھ ریڈ کلر میں ہی آ رہے ہیں تم پاس اکستشنسسٹرال ہو گئے اس کے وجہ سے ہی آ رہے ہیں آپ کے پاس الگ کلر میں ہی آ رہے ہوں گے آئی ایم مونانسپیلس تیٹس آئی ایم نورنسپیلس دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھئیں مونو سپیسے زیادہ ڈیو اور اس TT دیو lizard اس کا آئی دیکھو اس کا آئی دیکھو اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو اس کا ٹھیک نیو اس کا ولسی زیادہお願いします اس کا وہ اسپیسنگ تھوڑی سی زیادہ لیتا فی ibی اس کا ورڈ ہی زیادہ پھیلتا ہے ورٹیکل ہی نہیں ورگانت minute جاissant بٹیکل ہی سائز نو ہوں آگے دیکھتے ہیں فونٹ کا اسٹائل ہے سپرسکرپٹ اور سبسکرپٹ بتایا تھا نہیں بتایا H1 H1 میں لکھتے ہیں کہ A کا اسکوائر ٹھیک ہے تو یہاں آگے ہمارے پاس A کا اسکوائر ایسے ہوتے ہیں اے بھائی یہ بھائی 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 بس اٹھا A2 ٹھیک ہے A2 آگیا ہے اسکوائر نہیں آئے اسکوائر بناتا ہے اس 2 کو ان ورڈ یوز ہوتا ہے tag اس پہ دیتا ہوں S U P سوپر جیسے آپ سوپر دیکھیں اس ٹیکس کو دیکھتے اس ٹیکس پڑنا شروع کرتا ہے سوپر میں سوپر میں یہ کا اسکوائی ٹیک ہے بھائی سمجھ گیا اور اسی کا دوسرا بھائی کیا ہوگا ہم 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 یہاں آئے یہ ایسے تو کو یہاں سے کاپی کرتا اس اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے 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 سب ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی بات سمجھ گئے باقی آپ کا جیسے دل کریں ایسے لکھیں ہم نے نام کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو آپ کا ذریف ہے ہم جو سائنٹیفک فینومینا ہے وہ آپ کو باتھا ہے سر ہو رہے ہیں جا ہوتا ہے جا ہوتا ہے چیئے بھنی نیکس سبسکرپ سپرسکرپ ہم دیکھ چکے ہیں آگے آتے ہیں انسرٹ اور دیلیٹ دیکھ چکے ہیں لار ٹیکس بکس اور سمال اور نارمل اب یہ تین ٹیکس ہیں تھوڑے سے کوئی پیسے بس فالکو کے ٹیگ ہیں لیکن لکھ لیتے ہیں سمال آئی ایم سمال چیئے ہیں اور اے بی کے پیٹا لکھتے ہیں آئی ایم کو کپی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نارمل ٹیچس لکھنا ہوں آئی ایم نارمل ایکس چیئے ہیں اور یہاں آتے ہیں سمال ٹیچس لکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے بگ آئی جانس سرکان نارایاں سرکان مالی محمد سرکان پسند دے رہا ہے اس کے بعد ہلوہ پوڑی بن دیو جو لیت آئے گا کلشہ ہلوہ پوڑی کیا مطلب ہلوہ پوڑی نہیں لاؤں گے نہیں سرکان جاؤں ہلوہ پوڑی بن دے رہا ہے ٹھیک ہے بگ کا ٹیچس لکھا ہمارے پاس کیا آگیا آئی ایم سمال کچھ وہ ڈیفرنٹ نظر آرہا ہے ایسے تو نظر ہی نہیں آتا ہوگا ڈی آر اور یہاں آنا جاتے ہیں تو ٹھپتے ہیں ڈی آر اب تو نظر آگیا ہو یا اپنی نہیں آئے وہ بجا یہ کہ نارمل نے نارمل کا بڑھ لکھا نہیں ہے بہت زیادہ ہی بڑا ہے اس وجہ سے ہم بیک کو بھی ارادتے ہیں آئی ایم کو جس نارمل لکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہو ایک سمال ٹیپس اس سے بڑا ٹیپس نارمل والا اور اس سے بڑا بڑا ٹیپس یہ آگے آگے آپ بھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ان کو ابھی خلال سائٹ پہ کر دو ان کے ساتھ ہم بڑا زبردست طریقے سے ان کے ساتھ کھیلیں گے ٹھیک ہے بات ابھی چھوٹے مندے آگے چلتے اور آ جاتے ہیں ہاں پہ اے 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 کسی چیت پر زور دینا دباؤ ڈالنا اس کے لئے اے 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 اس کی کہانی کچھ ایسے ہی جیسے سٹرانگ اور بولڈ کی تھی اس کی کس کے ساتھ ہوگی آئین ایسی کی کہانی یہ کچھ امپورٹن ورڈ جن پر ایمفرسائز کا ورڈ کیا جاتے ہیں ان کو ای ایم بھی اثر وائز آپ ایٹیلک بھی کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہو اب آپ دیکھیں گے اگر آپ لکھتے ہیں تو بہت سارے ٹیکس ہوئے رہا بہت سار جگہ آپ کو یہ ٹیکس ملتے ہیں نظر آتے ہیں اب آتے ہیں ایک ٹیکس ہے مارک ایمفرسائز کسی چیز پر ضرور دینے کے لئے سیم چیز جیسے میں نے کہا تھا دو ورڈ ایٹیلک ہیں ایک ہے پیراگراف کے اندر آپ نے پچاس ورڈ ایٹیلک لکھنے ہیں لیکن ایک خاص ورڈ ہے کوئی ہیڈنگ ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ یوزر غور سے دیکھیں اس کو بھی آپ نے ایٹیلک رکھنا ہے لیکن آپ وہاں پر آپ کیا ایمفرسائز کریں گے یہ پریفیر ہوتا ہے آپ کو پریفیر کیا جا رہا ہے آپ اس جگہ ای ای ایم یوز کریں تاکہ پروگرامر کو پتا چلیں کیونکہ پروگرامر آؤٹپٹ باز میں دیکھتا ہے پہلے وہ کوڑ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اچھا یہ چیز موسٹ امپورٹن ہے یہ کوئی ہیڈنگ ہوگی آؤٹپٹ پر باز میں جاتا ہے وہ آؤٹپٹ تو بہت سی بات ہے اتنے بڑے آٹھ سے اتنی ساری جنے وہ ایک ایک بار بار تو نہیں دیکھ رہا وہ پہلے دیکھتا ہے پروگرام کو سمجھتا ہے اچھا یہ چیز دیل ہے اچھا یہ چیز یہ سمجھ جاتا ہے اچھا اس ڈیس کے اندر یہ امپورٹن لفظ ہیں یہ اس کام میں لکھا ہے اس کو بولڈ رکھنا ہے لیکن امپورٹن بارد ہے یہ امپورٹن بارد ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں کچھ بھی نہیں رہا امسا مارک کے لئے کی لارم مارک ایسے نہیں آرہا ایسے نہیں آرہا ایسے ایسے نہیں آرہا مارک on مارک ایک آپ کو اس اس میں بطانے کا ذرہ ہے یہ فریڈ کا ہائی لائٹر کیلت کے بڑی ہائی لائٹر جس کی PA sos اوگنے ایسے ہر خورس جس خورس ویڈگرام کلار ہے لیکن یلو کلار فٹس ہے جو جیسے نا کیوں یلو کلار کیوں ہے؟ کیونکہ دور سے فوکس مارکتا ہے اس مجھے اس مجھے کیا ہوئے یہاں پہ یلو کلار دیا ہوئے دور سے فوکس مارکتا ہے پتہ اس وقت پہ جا کرنا ہے آپ نے باور کرنا ہے چلو آگے چلتے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیک چل رہے ہیں سٹراؤنگ کا ٹیک دیکھا ہے بھائی ہم نے میرے ٹیک ٹیک دیکھا ہوئے یہ لیکن ٹیک سٹراؤنگ کا ٹیک لیایا the elements allow you to indicate that the ٹیک دین ایک ٹیک ٹیک ٹیکی دیا ہوئے اٹھاؤ پاپی کرو اس کو کچھ سٹائل میں ڈیفنرنس دیکھے ڈیفنرنس دیکھے آپ کو یہاں بہت سارے ٹیکس آئسے ہوں گے جن میں بہت لائٹسا دکھیں اور میں آپ کو بتایا تھا اس کے اندر ہر ٹیک کے لیے خاص بات دیگئے کہ جو بیسک ٹیک ہے ان کے بارے میں یہاں ایکسلین کیا ہے یہاں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بعد اس کا یہاں پہ پورا کوڈ کیا ہے آپ نے کچھ کوڈ کاپی نہیں کرتا سوائے اس کے باڈی کے بس باڈی میں جو لکھا ہے وہ آپ کاپی کریں اور یہاں جا کے پیس کر دیں چیک کرنے کے لیے اگر ڈیفرنس نظر ہوگا اس میں کوئی تو آپ کو اسکرین پر ہوندہ ایس کوڈ دل جائے گا جس ریفٹر کورس مارکنگ ایسا اچھا یہ جو ایک بات دیکھیں نا کہ یہ جو میرے پاس تیکس ریڈ وائٹ کلر میں جو تیکس آ رہے ہیں ابھی جیسے کہ سینٹر کا تیکس کس کلر میں آتا ہے میرے پاس کس کلر میں آتا ہے وائٹ میں آتا ہے دیکھیں تو جو میرے پاس وائٹ کلر میں تیکس آ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس کون سا ٹیکس ہے وہ ریڈ کلر ہے اور جو ریڈ کلر ہے ٹیکس آ رہے ہیں ان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کے اپوزٹ میں کوئی چیز آ گئی ہے یا وہ ٹیکس کیا ہو گئے ہیں آستا آستا ختم ہو گئے ہیں جو آپ نیو اس میں ورزن میں سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس کا آؤٹپوٹ نہیں دیکھرا اس کا مطلب ہے یہ یہ یہاں پر آپ کو نے اچھا بہت سارے ٹیکس ایسے ہوگے جو آپ یہاں یوز کر لیں گے اس کا آؤٹپوٹ خروم پر آپ کو نہیں دکھرا لیکن موزیلا پر دیکھ سکتا ہے موزیلا پر اندکھ رہا ہے انٹرنیٹ ایکسلورر پر دیکھ سکتا ہے کسی ایک براؤزر پر دیکھ سکتا ہے کچھ ٹیکس براؤزر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مطلب اسی براؤزر پر میں نہیں چلتا ہے ٹیک ہے کیونکہ کچھ خاص جیزیں ہوتی ہے جو براؤزر سپورٹ کرتا ہے لیکن ایسے بہت کم چھوٹے چھوٹے ٹائپ گوئی کو بتا رہا کہ اس ٹیکس کو خاص مقصب نہیں ہے بتا رہا کہ اس میں لکھا بہا ٹیکس بہا ایکرانیوم کہلاتا ہے یہ انگلیش کا ایک ورڈ ہے ٹیک ہے وہ کہتے ہیں نا اس چیز کو کیا کہتے ہیں جن کی انگلیش اچھی ان کو بتاؤ گا نہیں رہی چکے یاد گوگل پر جاؤ اس ورڈ کے میننگ لکھالو کچھ خاص ورڈ کو کہ ان کے لئے یہ لوس کیا جاتا ہے ایکرانیوم ایکرانیوم وہ ورڈ ہیوز ہوتے ہیں کسی چیز کی شارٹ فرم یوز کر رہے آپ ایک تو ہوتی ہے ایبریویشن کے طور پر اور ایک ایسا جس میں آپ کپٹل ورڈ ہیوز کر رہے ہو جائے جیسے میں نے کہا ایکزیمل اس نے یہاں پر یہی چیز یوز کی رہے یہ جو ورڈ اس نے ہیوز کیا ہوا نا یہاں پر یہ xhtml یہ اس نے html کا ہی نام لکھا ہوا ہے ایکزیمل فائلز کو یوز کرتے ہوئے آگے لیے آگے کا ڈسکشن ہے کہ ایکزیمل فائلز کیا ہوتی ہے یہ جو ایکزیمل فائلز کیا ہوتی ہے ایکزیمل فائلز کیا ہوتی ہے مطلب اگر txt کی کوئی فائل ہے تو وہ txt جو لکھے گا وہ is tech channel آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو ایکزیمل فائلز کیا ہوتی ہے اس کو بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہو bi-direction body-direction آؤ یہاں پھر bi-direction کرے گا آپ اس techs گھما کے دے گا یہاں آتے ہیں bdo نام کا tag ہے اس کے اندر direction آپ نے لکھ دی آپ یہاں آئیں گے اگر میں اس کو کر دوں نا left to right to proper اب یہ جو right to left کر رہا ہوں نا پہلے والے میں ہوں اس میں ڈیفرنس ہے direction اگر کسی normal آپ tex کے اندر use کریں گے تو وہ کیا کرے گا tex کو right side سے شروع کرے گا یہ کیا کرے گا اس کی mirror form بناتے گا کیا بنا کے دے گا mirror form mirror form میں ہوتا کیا ہے اگر آپ یہ ہاتھ آگے کریں گے تو سامنے سے بھی ایک change کی جاری ہوگی حالانکہ آپ کا یہ ہاتھ ہے تو mirror form same آپ کا opposite میں دکھا رہا ہوگا یہاں پر یہ کیا کرے گا یہ وقت ایک جگہ clear دکھے گا آپ کو کہاں پر موبائل کے کیمرے میں یا کسی mirror کے اندر آپ دیکھو گے تو وہاں جا کے آپ کو یہ کیا دیکھے گا بلکل proper دکھ رہا ہوگا آپ کیمرے میں دیکھو گے تو آپ مجھے یہ color tex proper دکھ رہا ہے اسی طریقے سے mirror میں دیکھو گے تو یہ tex کیسے دیکھے گا اسی طرح سے ہمارے پاس vehicles کے اندر ambulance کے اوپر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ mirror کو جب آپ نظر مارتے ہیں وہ tex آپ کو کیا دیکھتا ہے سیدھا دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کی mirror form بناتے ہیں اگر سیدھا لکھا ہوگا تو دیکھنا پر وہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا لیکن اگر mirror سے آپ دیکھو گے تو وہ tex آپ کو clear دیکھتا ہے تو یہ بھی mirror form میں tex دکھائی دے رہا ہے یہ ایک کام تھی use کر رہا تھا ایک سر websites ہوتی ہیں آپ کو tex لکھیں آپ لکھتے رہتے ہیں اپنے پاس وہ tex back پر اگر کہیں وہ back پر ایسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے tex میں چلتا ہے پھر آپ جب اس کو send کرتے ہیں encoded form میں جا رہا ہوتا ہے ایسا tex یعنی کہ سامنے والے میں تو لکھ رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں مجھے بتایا میں کیا لکھ رہا ہوں لیکن سامنے والے کو tex نہیں سمجھ جائے گا کہ وہ لکھ کیا رہا ہے اتنی جلدی اس tex کو پہچاننا مشکل کا آپ اب یہاں سے پہچاننا اس کو یوں دیکھنا this tex یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ جو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے لکھا جائے آتے ہیں یہاں پہ اب ایسے بہت چھوٹے چھوٹے دیکھیں آپ کو author name بتا رہے ہیں character set بتا رہے ہیں یہ سارے meta tex کے بارے میں meta کو ہم تھوڑا سا end میں discuss کریں گے کہ meta tex کیوں use سکتے ہیں اور یہ جو start میں use کیا doc type پہ گئے یہ اور یہ کچھ meta tex سے ان کو پر تھوڑا لہبہ theoretical discussion آتے ہیں آگے یہ basic tex ہم یہاں سے اس وجہ سے cover کر دیں تاکہ جو important model ہمیں line by line اب یہ جو valid invalid ان کو بہت کم کوئی چیز properly ہم use نہیں کرتے یہ valid invalid بہت کم time use ہو گئے ہو گئے multiline comments بتا رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا single line comment کرو یہ single line comment ہے یہ بھلا کونسا comment ہے single line comment ہے یہ کیا ہے یہ multiline comment ہے دیکھو جیسے میں نے کلک کیا comment ہٹا رہے ہیں یہ multiline comments ہو گئے اور یہ کیا ہے single comment یہ بھی multiline ہے ایک سے زیادہ line میں اگر comments ہو گا تو کیا وہ multiline یہ ایک کی جس نے لکھائی ہے single comment اور multiline comment آتے جائیں آتے جائیں insert چلو یہاں سے تھوڑا سا ہمارا basic text تقریبا جو لکھنے والے text ہیں ہمارے پر یہ ختم ہوتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اور ایک نئی چیز سیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے text کے حوالے سے بہت ساری جنہیں سیکھیں ٹھیک ہے text کیسے گھنسے insert کرنا ہے جو چھوٹی چھوٹی آپ کو text کے اندر کیونکہ ابھی جو پرس ہمارا topic تھا وہ تھائی کس کے حوالے سے text کے حوالے سے ہم نے texture use کرنا ہے وہ کس طریقے سے use کرنا ہے ڈیریکشن دینا ضرور نہیں ڈیریکشن دینا ضرور نہیں ہے ڈیریکشن سے پتہ چلے گا یہ کس طرف ڈیریکشن ہے by default تو ہوئی اور اپنی اور ایمینٹو ڈیریکشن ڈیریکشن ہوں ڈیریکشن یہاں دینے سے کیا ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن چاہیں یہ ڈیریکشنال کہلاتا ہے ڈیریکشنال output کہا گا کہ ہوں کہ یہ جو direction ہے دو طرف سے output لکھائے گا کہ اگر پیراگراؤ میں نورمال پیراگراؤ میں اگر میں یہ لکھتا ہوں کہ ہوں لوہر میں لکھتا ہوں اور اس میں ایک direction use کرتا ہوں یہاں بھی use کرتا ہوں اس کو اگر دتا ہوں right to left اس کے right to left کے اندر difference ہے اس کا right to left ہے تیک سیجھا ہی لکھا ہے لیکن direction change is starting direction لیکن اس کے اندر جو تیکس ہے اس کی وہ ہے لیچ ہے وہ اسٹھارٹ کیا سے نہیں ہو رہا وہ ٹیکس کو پلٹ دے گا ٹیک ہے بھئی ٹیکس کو پلٹ دے گا ٹیکس ریورس کر دے گا اچھا اب آتے ہیں یہاں پر اور امپورٹن ٹیکس شروع ہو گیا پہلا ہمارا ٹیکس اب ٹیکس کے علاوہ بھی ایک ویب سائٹ کے اندر کچھ رکھتا ہے کیا ہو رہا ہے امیج ہے ہمارے پاس ٹیک ہے امیج کیا ہوتی ہے بھئی کوئی بھی پیچر ہوتی ہے آپ کو یہ پیچر ہوتا ہے سمپل سی بات ہے امیج کا ٹیکس جب ہوں انسرٹ کریں گے تو جیسے ہی آئی این جے رکھوں گا امیج کو اوپن کر لے تو آئی این جے میں نے یہ ٹیکس بنا دیا یہ کیا ٹیکس بنا ہے یہ کونسا ہو گیا سیلپ سلوزنگ ٹیکس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ خود کچھ ڈسپلے کر آئے گا ہمیں کچھ اس کے اندر لکھنے کے ذرف نہیں پڑے گی الگ سے جیسے ہوگا اوپننگ اور کلوزنگ ٹیک کے درمیان دوچھ لکھا جاتا ہے اس کے کلوزنگ ٹیک ہے ہی نہیں مطلب یہ خود ڈسپلے کر آئے گا آپ کو دیتے ہیں آؤ یہاں پہ کیا ڈسپلے کر آیا شاروخ ہم کی فوٹو دکھائے گا کچھ آیا پھر کچھ بھی نہیں آیا شاروخ ہم بزی ہوگا گئے اس وجہ سے اس کی فوٹو نہیں آگے سنوان خان کیا آنے چلی اب یہاں آتے ہیں ہم ایمیج کا ٹیک تو اوپن ہوگیا لیکن کچھ آیا نہیں وجہ یہ ہے کہ کس کی ایمیجی ہے درستہ پانی ایمیج جس کی دکھانی ہے ایمیج کو چاہیے کیا سورس ایمیج کہاں سے آئے گی ایمیج کو دکھا دوں گا جیسے یہ دیکھو پی لکھ دیا پی کو ٹیکس چاہیے ٹیکس کہاں سے آئے گا میں لکھوں گا تب ہی آئے گا جیسے بی آر بی آر کو کچھ بھی نہیں چاہیے بی آر لکھیں اٹر مارا وہ اس پر سکھ دے گا لائن خود آئے لیکن ایمیج تو ایمیج کی بات ہے یہ چاہتے تو رینڈم ایمیج رکھ دے تے کچھ بھی لیکن اوپر رینڈم آتی آپ اپنی مردی سے ایمیج رکھنا چاہتے ہو تو ایمیج نے کہا ایک ایٹریوٹ ہے نیا اس ایٹریوٹ کا ایمیج کے ساتھ تعلق ہے کون سا ایٹریوٹ ہے src 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 چیمپل ہے کیسے لکھنا ہے آپ نے آپ نے لکھنا ہے src is equal to اور یہ double quotation یہاں پر آپ نے جیسے double quotation لگا لگا فائل سے نام آکھے آپ کیا کوئی فائل سیلیکٹ کرلو ہندنس کی پائل اس نے نہیں لکھائی مجھے بھائی آپ نے ٹیک سیلیکٹ کیا میں کیسے لکھا دو جا اچھا ایمیج نہیں شو ہوئی ہم چاہتے ہیں یار نہیں شو ہوئی کم سے کم اس کی جگہ کچھ اور بتا دو ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں midwords یہ اور ایٹریوٹ ہے alt 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 مطلب alternate ٹھیک ہے alternative کیا ہوگا بھائی اگر سورس نہیں چل رہی image missing ہوگی ہے کچھ بھی image نہیں تو کیا دکھاؤ دکھو یہاں ایک image تھی ایسے من دیکھنا ٹھیک ہے یہاں میں نے آپ کو سمجھایا یہاں ایک image تھی تو یہاں پر آپ یہ نہیں دکھوگے یہاں ایک image تھی آپ دکھوگے بھائی کچھ آ ٹھیک ہے یہاں ڈالیتے ہیں indexing یہاں sourcing چاہیے یہاں آتے ہیں ہم اور google کو کہتے ہیں بھائی جب ہم نے کچھ بھوچ لی ہے english میں images دیکھو دو چاہ ٹھیک ہے اس کو copy کرتے ہیں image address اس کو image address کو copy کر اور یہاں آؤ اور paste کر ٹھیک ہے یہ بس چھوٹا سائی category جمار پاس source آگئی ہے آپ چن لینا جھوڑ لینا نہیں تو اچھا اچھوڑ لینا اچھوڑ لینا اچھوڑ لینا اچھوڑ لینا اچھوڑ لینا 100% image آگئی بس سمجھے ٹھیک ہے یہ image تو ہمارے پاس آگئی اندر آتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر میں تھوڑا تھا یہ text مٹا دو اب کیا ہوگا کم ہوگا نا text اب صحیح جائے گا مسئلہ یہ image text تو اچھوڑ لینا اچھوڑ لینا source missing ہوگی کیا آگیا یہاں ایک image تھی اور ہم بلتے ہیں بھائی آپ رہنے دو ہم چلتے ہیں pixels پہ پیگزل پہ free stop پہ جاتے ہیں کوئی ایک image یہاں سے copy کر کے لگا دیتے ہیں یہاں آتے ہیں اس کو اور یہاں آنے کے بعد copy image ایڈریس پہ آتے ہیں یہاں آنے کے بعد اس کو بھی بن دی یہاں image اور یہ سوچ پہ ٹھیک ہے یہ آپ کی حق تک چھوڑا ہے شاہد یہ یہ ہے ہمارے پاس image اچھوڑ ایک چیز دیکھیں آپ نے ہندریٹ سائز پہ رکھتا ہے یہ والی image الگ سائز میں آئی وہ جو پہلے والی image تھی وہ small سائز میں آئی کیا ہوا کہ بھائی جو وہ actual سائز ہم نے جہاں سے link جو copy کیا ہے اس link کا جو اچھوڑ سائز وہ یہاں پر آتا جا رہے ہیں ایسا یہ اچھا ایک بات بتاؤں مجھے جب آپ whatsapp پر یا facebook پر image لگاتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کی image بہت بڑی ہے وہ بڑی image پوری آ جاتی ہے جتنا سیکشن بنا ہے اتنی image دیتا ہے crop کا option ابھی دے دیا آپ نے crop کر لو جتنا اس کے پاس space ہے وہ کہتا ہے بس آپ اتنے ہی آؤ گے ٹھیک ہے کئے 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 ایمیج یا تو cut کر دو اب یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم آتے ہیں یہاں پر image تو دیتی ہے image کا بیٹا یہ سمجھ آ گیا ٹھیک ہے پھائلی چیز source دوسری چیز ہمارے پاس دو attribute ہم نے پڑے image کے لئے کیا پڑا sourcing دوسرا alternate چیز سے attribute پڑھتے ہیں ایمیج اٹھو ایمیج اٹھو ایمیج اٹھو ایمیج اٹھو ایمیج اٹھو ڈاؤنڈوڈ انکل یہ بلے کہ ہو گیا میں ڈاؤنڈوڈ انکل کو یہاں جاؤ show image پر چلے جاؤ cut کرو انکل کو ڈاؤنڈوڈ کیوں کیا ہے انکل کو delete کرو image تو ہمارے پاس module ہوگی ہے copy کرو ایک image یہاں آنے کے بعد module پر جاؤ یہاں آنے کے بعد release کر دو یہ ایسا عجیب و غریب نام دیا یہ بھی چلے گا ڈاؤنڈوڈ 1 جو آپ کا دل جاری اوڈ ڈاؤنڈوڈ جو میں نے پھر اس لیے دیا ہے آپ بولے اس کو بھائی چاٹھا بائیں اب یہاں ڈاؤنڈ 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 ڈاؤن ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ ڈاؤن ڈاؤن میرے شکریہ فاروڈ سرچ لگا رہا ہے یہاں وہ اسے دل سکتے پڑتا ہے یہاں پہ یہاں آنے کے بعد اب آپ دیکھو آلی ایمیج آلی بھائی یہ ایمیج بہت بڑی ہے ٹھیک ہے وہ ایمیج جو میں نے ابھی لگائی ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے وہ یہاں ایزلی آنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی ایمیج ہے ٹھیک آپ کے پاس آگے آپ یہ ایمیج تو لے آئے ہم 25 کے سائد پر ابھید Punkte یہ بھی آنا تھا یہ تو ایمیج نہیں ساری جگہ دی گئی ہم کان جائیں اب اس ایمیج کو بلتے ہیں صبر کرو رکو جگہ یہاں آنے کے بعد اس تو نوبلے بولو بھائی کیا ہے لیپ ٹاؤپ ایمیج ہے لیپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاجے پتہ سل جائیں یہاں پہ کیا ہے لیپ ٹاؤپ ہے اگر میں ایمیج کا یہ آڑا دوں اور سوسیت کروں یہاں ہوں چیکھ کرنے کے لئے تو کیا دیکھئے گا لیپ ٹاپ دا ہے یہاں آنے کے بعد ایک ایٹریبیوٹیوٹیب ویٹ اس کو ہے تو ہندرد یہاں ہوا اور ایک متر ایمیج آلہ ہندرد کی صحیحه اب اس کو یہ رہا اب آپ جتنا ایساہ سے آپ اس کا سائز دوگئے اس حساب سے ہی آتا جائے گا آپ اس کو اکرت دو 500 سمجھ آگئے جیسے یہ ایک سائز کیا ہے ایسے ہی آپ اس کی ہائیٹری سے کر سب دیو بات سمجھا ہوئی یہاں اس کو کاؤس کروں گا سب کے سب one by one step by step جو تیکس پڑھیں ان میں باقی تیکس one by one بس کافی کر کے چیک کرنا امیج کے تیکس کو ایک بار اپلائی کر گئے پھر ہم اس کو آگے میں تک دیکھا ابھی ہم نے یہاں تک دیکھا گونٹ آپ کو پہلے اس سے پہلے سوفیئر انٹریوز کروا دیتا ہوں سوفیئر نہیں لب شائد ہے ٹھیک ہے اس کا سوفیئر بھی مل جائے گا اس کا نام ہے air4share ٹھیک ہے کیا ہے air4share یہ ایک ایسا platform ہے یعنی کہ ایسی ویب سائٹ ہے اس پر جسٹ آپ نے air4share open کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کی ویب سائٹ آ جائیں یہ جتنے بھی کنیکشنز آپس میں کنیکٹیڈ ہیں ایک نیٹورک کے ساتھ جتنے بھی پیسیز یا جتنی بھی ڈیوائیسز جب ڈیوائیسز کنیکٹیڈ ہیں پیسیز لیپ ٹاپ آپ کا موائیل پون ہر جیز آ جاتی ہے جتنے بھی ڈیوائیسز جتنی بھی کنیکٹیڈ ہیں ایک نیٹورک کے اوپر ایک انٹرنیٹ کے اوپر مطلب آپ کا لوکل وائی فائی لگاوائے یا بھروں جو انٹرنیٹ کا ٹیبل آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے دو پیسی کنیکٹی ہوئے یا یہاں مجل پہل آرہی ہے وہ سب پیسیز پر کنیکٹیڈ ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے موائیل پون کنیکٹیڈ ہیں میرا لیپ ٹاپ کنیکٹیڈ ہیں اگر میں اس پر کوئی بھی چیز شیئر کرتا ہوں آپ اپنے پاس کو ایئر پون شیئر اوپن کریں گے جو چیز میں شیئر کروں گا آپ سب کے پاس آ جائے گی میں یہاں لکھتا ہوں ہیلو اس میں دو چیز ہیں ٹیکس بھی شیئر ہوتا ہے اور تو ایمیٹیز یا اسٹائیٹ کیچے ہیں اس لیے ایمیٹیشن بہتا ہوں ہیلو گائز یہ میں لکھتا ہوں اور اس کو کر دیا سیف اب آپ اپنے سسٹم سر ایئر پون شیئر کھولیں جنس یہاں جائیں گوگل گروپ پر کوئی بھی براؤزر پر آجا کے لکھیں ایئر پون شیئر اور ایٹر کریں آ جائے گا اگر نہ آئے تو پہلا لنک آ جائے گا گوگل پر اس سے کلک کریں کہ ایئر فور شیئر یہاں پہنچ جائیں گے آپ چیئے چیک کر لیا آپ آ گیا ہیلو ورڈ لکھا ہیلو ورڈ جو میں لکھ دیا یہاں پر یہ تیٹس کیا ہوا آپ کے پالے یہ ایتر سنیس دو اگر کسی نے شیئر دیا تو میرے پاس یہ دیکھو یہ کسی نے شیئر دیا کسی نے ٹیکس کاپی کیا اور وہ سیم جیز آگئی چلو دیکھ آگیا اب یہاں پر جیسے میں یہ شیئر کیا ہے یہاں پر آپ ایک اور کام شیئر کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ پر آمی جی فائل کا option اس فائل پر آئیں گے تو لکھا براوس کیا لکھا ہے drop چیئے ڈرائگ ویڈیو کیا آپ نے بیسی کام کے لئے اس کو یوز کرنا فٹا فٹا فٹ سے کوئی ٹیکس دینا کوئی دھوپ دینا آپ یہاں آتے ہیں ہمار پر جو بک ہے پی ڈرائی سکتے لیتے ہیں یہ ہے 5.53 امیلی چلا ہم اس کچھ ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ شیئر ہو جائے اور ٹیکس ٹاپ پر آتا موڈیول ون پر اور یہ آپ کی ایش ٹی ایمیل کی بک ہے اس کو مگر دیتا ہ یہ آپ پر شیئر اپ گری اوپ چن کیا دی رہے اپ گری کرو بھائی کیوں کیونکہ اب یہ بات آگئی اوپر کی 5 امیل اوپر ہے 5 امیل تک ملکل 3 اوپر کیا ایمیل ٹھیک ہے ہم بک کو یا تر ریتے دیتے گوگل پہ کم پرس پیدی فائل آن لائیل گوگل ہمیں یہ فائل کمپریس کر کے دیتے گا بھائی کر دو PDF file compress online آج 5 امیل دیا اس نے کوئل option 2 5 امیل اس لئے کہ آج کل لوگ 33 امیل 30 40 امیل کیا اس کو compress کر رہے 5 امیل تک امیل کمپریس کر کے آپ کو دیتے 1.8 امیل تک لے آئے گا 5.5 امیل کی فائل اپلوڈ ہوگی اور کھا تک لے گا 1.8 امیل چلو یہ آپ سمجھ آگیا اچھا یہاں پر میں کو کوڈ بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ایسے میں یہاں آؤ کو کاپی کروں اے فور شیئر پر آؤ اور یہاں آنے کے بعد ہیلو سرزی علی ازر چی کہ بھائی یہاں آتے ہیں اور یہ سیج کر دیا اب اپنے پاس اپنے کھوپن کریں آپ پاس یہ کوڈ آجا جو نے لکھا رہے آپ نے جیسے کو کو پی کرنا ہے اپنے پاس پائل میں پیس کرنا یہ کوڈ آپ پاس رہے جائے گا کھوپنے آیا نہیں وہ آیا ریفرش نہیں ہوگا کسی بچے نے جنہا کچھ اور لکھ دیا ہوگا یا ریفرش کر دیا ہوگا سیف اب آپ کے پاس آجائے آگیا آپ یہ کوڈ پاپی کرسکتے کوئی فالتو چیز نہ آئے ورنہ اب مجھے جانتے نہیں ہوں یہ بتا دیتا ہے IP سیسٹم سے کون کون سی IP کنیکٹ ہے کس IP سے آ رہا ہے کوئی فضول بات آئی نا تمہیں روک کے IP نکال کے پی سی پر اٹھا کے ٹائیٹ کر جنگا سمجھے سمجھے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے کرنا دیتا ہے ایک اور One Second ٹھیک ہے وہ کمپرنس ہو جائیا گا اس کو شیئر کر دیں گے یہ بھی بند کرتا ہوں free stocks بھی بند کرتا ہوں اور یہ بھی اچھا منٹا یہاں پر آپ فوکس کریں یہ میرا STML کا بلسک code آگیا اس code پر مجھ تھوڑا سا کام کرنا اب جو فورس لیز آج ہم نے دیکھی ہے ٹیکس کے بعد وہ تھی ایمیج آئی اینٹی کا آپ ٹیکٹ کر انٹر ماریں گے آپ سے وہ خود بتائے گا احسان سی ایلٹرنیٹ یہ دو ٹیکس کنفرم آپ کو دے گا کہ بھائی ایلٹرنیٹ تو لازمی ڈالو اور فورسنگ لازمی دو کسی بھی چیز کی ایمیج میں نے سیٹ کی ہوئی ہے میں سیٹ لگا سکتا ہوں ایمیج کو ہی ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ایمیج کو ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ٹیکھے اب دیکھو اگر یہ نا ہو سلیش نا ہو تو کیا کروں گا اگر مل فرد میں نہیں اگر مل فرد یہ نہیں ایمیج میں ٹیکس میں کہاں یوز کرنا چاہ رہا ٹیکس کی فائل میں جاں کوڈ نہیں چاہتا وہاں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو کیسے کرتا وہاں تو سلیش میں کیمو نہیں آتا پھر تک سے نہیں کرنا پڑتا مجھے اسی پولٹر میں نام کیا deaf جن کی انیاکہ لیکن اگر مز کرنے لکھ کریں دیکھو جانبک ملک ٹیکس فائل یہ کامل سلیش رہا ہے لیکن اگر میٹ ٹیکس فائل آپ کو کامل نہ دیتی سائیس بھی سائیس some سائیس ب Their involvement لیکن اس مم آنیل سیاست لیکن Pois Pir == انس profession معامل koska فارورٹ سلیش لگو آپ کی پائلز اوپن ہو جاتی ہے اگر یہ فولڈر کے اندر فولڈر میں بھی ہوتی کب بھی آ جاتی ہے کیسے میں یہاں پر آجاؤں اور میں اتنی امنوں پچاس امیجز شروع کروانی ہے تو یہاں تو عجیب لگے گا میں کر دیتا ہوں بنا دیتا ہوں اور ایمیجز بھی لکھ جاتا ہوں یہاں لکھ جاتا ہوں کرو ایمیجز ساری ایمیجز دیماؤں کی آئیم جی ون کر دیتا ہوں اب آتا ہوں یہاں اور لکھتا ہوں فارورٹ سلیش مولڈر آیا اس کو اندر کیا اب اس کے اندر کیا اب اس میں دس پائے رہا ہوں تھی دس کی دس آجاتی نام اس کو اندر کیا یہ فائل آگے سیف کیا اور یہ میرے پاس فائل چلتی ہے آپ کی نیجز جانا چل لیجئے یہ بہت بڑی رہی ہے ایک کو ایمیجز کسکتا ہوں اگر میں یہ ہٹا دوں یا یہ ہٹا دوں سیف کیا مجھے یہاں پاس کی لیجئے لکھنا پڑے گا میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ بھائی لابٹوپ 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 لکھ دیتا ہوں آلٹمنیٹ میں یہ آگیا لابٹوپ کی اب میں جانا رکھتا اس کو ہندرڈ سائز پر رکھتا ہوں ایکچول سائز ہندرڈ سائز پر اصل ایمیج یہ رہا اصل ایمیج کا سیکشن یہ ہے ہندرڈ سائز پر اس ایمیج کو شونا چاہیے میں دلتا ہوں ایمیج اب شو ایمیج ونسی ڈاٹ جے پی جی سیٹھ کیا اور یہ ایمیج آ رہی ہے لیکن ایمیج جو ہے بہت بڑی آ رہی ہے اس ایمیج کا سائز گڑا ہے یہاں آئے اب یاد رکھنا دیکھو ایمیج اب ایک ٹیک کے اندر میں ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ بوس کر رہا ہوں تو اب بچھوں سمجھے آتی کوئی چاہ پہ تاہمہ لگی گا کیونکہ کوئی ایک ایٹریبیوٹ کے اندر ہی اس کو یہ آلٹرنیٹ اٹھا گئی یہ ہی رکھا گیا یہ تو یہ سب لیکن کرنا ایک ایٹریبیوٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایسا ہے سی ایک وز تو اور یہ کوٹیشن آفر یہاں کوٹیشن ختم اس کے بعد آپ نے اس پیس دے نہیں ہے ایک اس کے بعد یہاں پر جب اگلا اگلا اٹریبیوٹ جسنا ہے سی اٹھا گیا سی اٹھا گیا آپ نے آپ نے اب میں دیتا ہوں ویٹ دے دیتا ہوں اس کو کل پر 100 بچے لیکنے پیچزل پوائنٹ یہ کچھ رکھنے کے ذرا تھی ابھی یہ بائی دیفا اٹھا گیا آٹو آپ نے سیس سیس اٹھا گیا اٹھا گیا آپ اس کی سیس میں ویڈ کو اڈا جیتا تو نا ہائٹ تو ہائٹ ہائٹ کے حساب سے ہائٹ 500 کی سیٹ ہو گئی ویڈ کچھ بھی سیٹ ہو جائے گی اب دیکھو ایک بات بتاؤ یہاں پر جب میں تھا ویڈ سیٹ کی تھی ویڈ سیٹ کی 500 تو ایمیج کی جو ہائٹ وہ آٹو سیٹ ہو گئی یہ بات نوٹ کرنے کی یہ کہ میں نے کیا سیٹ کیا شرادے میں نے کیا سیٹ کیا ویڈ سیٹ کی کیا آٹو سیٹ ہو گئی اور ہائٹ سیٹ کرنے کیا آٹو سیٹ ہو گئی یہ فوکس یہ نہیں رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائٹ اور جو ویڈ ہے میرے پاس یہ کیا رہیں گی ایک دونگا تو دوسری آٹو سیٹ ہو گئی اگر دونگا چلو چیک کرتے 200 ویڈ 200 ویڈ 100 300 کر لیتا ہوں اب ہائٹ دیتا ہوں بھائٹ ایمیج کی 300 اور ایمیج کی ہائر کتنی ہے 300 بلکل ایمیج کی ہائٹ لیکن 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 بھائٹ اگر اگر ایڈ کر دوں سکس انڈرڈ اور سکو کر دوں چھئے ہیں کس ایمیج کا کبھڑا ہو جائے گا لیکن بعض وقت بہت ساری ایمیجز ایسے ہیں جو پیچھے ابھی تھوڑی تر کے لے ایک انکل جی کی ایمیج ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ کیا تھی ورٹیکل ایمیج تھی اس کی ہائٹ زیادہ تھی ورٹ کم تھی اس میں اگر میں یہ کہتا تو سٹریچ ہو جاتی کھٹ جاتی وہاں پہ بھی آسپیکٹ ریشو کیا ہو جاتا خراب ہو جاتا بات سمجھا گی جی ہاں ہاں پکسلیٹ ہو جاتا پکسلیٹ تو زیادہ تھی بات ہے وہاں ایمیج کو اس سے زیادہ سائز ہوگی بھوک کرو کہ پکسلیٹ ہوگی پکسلیٹ کا منصہ تھوڑا تا چینج ہے لیکن آسپیکٹ ریشو کا ریشو ازد خراب ہوگا ٹھیک ہے اور پکسلیٹ کا وضبط ہے یہ کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ دون پڑھ دیا چھوٹی سی ایمیج تھی آپ نے اس کو 500 کے سائز پہ دکھا دیا تو زیادہ سی بات ہے آپ کو دیکھتے کہ جو اترے ہی سائز گلتا لیکن وہ زیادہ سی بات ہے وہ ایمیج چھوٹی سی وہ کیسے ماں نظر آئی تو کوئی سٹرنچ ہوئی تھی خراب ہوئی تھی پسلیٹ ہوئی تھی کہ اس کے منصر خراب ہوئی یہاں تک ایمیج کے بارے میں آپ کو منصر پل گیا تو آپ نے بیٹر کنڈیشن کیا ہے کیا یوز کرنا ہے ویٹ یا ہائی دونوں میں سے کہا کرنا ہے کوئی ایک چیز آپ نے یوز کرنی ہے دوسری چیز کیا ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا گھڑ ہو گیا تو آپ نے ایک چیز سیٹ کرنی ہے چاہے آپ ویٹ سیٹ کریں یا آپ ہائیٹ سیٹ کریں ایمیج کو اب آتے ہیں پر اپنے کیری ایس پر ہم نے کمپریس درہائی تھی ہو گئی کمپریس بھائی ہو گئی کمپریس درہائی اس کو ڈاؤنلوڈیس پہ لگاتا ہوں 5.55 5.53 ایمیج سے کس نے پر آ دیا اب یہ آپ ایئر فور شیئر پر میں اس بک کو پہلے شیئر کر دوں آپ ایئر فور شیئر سیس بک کو ڈاؤنلوڈ کر دیں اس کو کر دیتا ہوں کلیر اپر آتا ہوں بڑاؤس پہ آتا ہوں ڈاؤنلوڈ پر آتا ہوں اس میں سوکے کرتا ہوں اور 3,2,1 آم کریں بھائی اپنے پاس اور آپ کے پاس یہ چیز آتا ہوں کلیر ہے آئے بک اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے لئے ایزی رہ گا اب ہم اس بک کو اوپن بھی کر لیتے ہیں اپنے پاس اور اب چیک کر لیتے ہیں کہہ ایشو ہے تا پہ ہم بہنچ چکے ہیں ہم یہاں پہ HTML اٹریبیوٹ دیکھ چکے ہیں آم پارمیٹنگ دیکھ چکے ہیں ٹیکس کی دیکھا بھائی آگے چلتے ہیں اور فرینسس ٹیکس میں بھی آئے تھے ہم نے ٹھوٹا سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بہت ہیں یہاں پہ کوٹن ٹیکس ہے بلوک کوڈ ہے ڈی ایف این ہے ٹیکس ڈائریکشن ہم نے دیکھ لی ہے آگے چلتا ہوں کمرہ کمرہ اٹریس 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 ایمیج پر آپ نے ہم سیدھا جہاں کمنٹس کمنٹس دیکھ لیے اٹری ایمیج تو ایمیج پر ہم آئے سب سے پہلے سے ایمیج کی سورسنگ بتائی الٹرنیٹ بتایا وہ ہم نے ہی بتا دیا دیگ ہے پھر اس کے بعد ایمیج کے بعد سیک اس کی وٹ یا ہائٹ سیٹ کرنا بتایا ہم نے وٹ اور ہائٹ بھی سیٹ کر لی اب ایک اور ایٹریبیوٹ ہے اس کا نام یہ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر آئے ہو اس کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے جس کا نام ہے بی او آر ڈی آر بارڈر یہ جس کلر میں آیا ریڈ آپ کے پاس وائٹ کلر میں آپ کے پاس آئے گا ریڈ چل رہو میں کرتا ہوں to save کرتا ہوں کیا آیا image پر ایک border آیا ٹھیک ہے تو image پر کوئی border use کرنے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو border tank کا use کر سکتے ہو آگے چلتے ہیں check image alignment image کی alignment کیا ہے کیا use کیا ہے align 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 میں کیا آگیا ہے بھائی دیکھنے سے align equal to یہ میں کر دیتا ہوں left save کرتا ہوں image کا آریے left image to کر دیتا ہوں right image کا آریے line پر آریے ایک اور کیا ہوتا ہے center 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 میں آگے image کیوں نہیں آئی center میں تو ہے چسما لگا ہو بھائی نظر نہیں آتا center میں نہیں ہے image دیکھ رہے ہیں center میں image center image پر center کی کام کر رہا ہے image center کیا سی ہوگی بھائی یہ آگے ہم دیکھیں اکشاللہ کہ بھائی یہ دو اٹھاتا ہے ہمارے پاس دو attribute اٹھاتا ہے align کا image کے لئے text کے لئے تو ہوتی نہ اٹھائے گا left right center اچھا ایک اور چیز image نے کیا اٹھایا image نے کیا اٹھایا image نے کیا اٹھایا نے use کیا right left text کیا start start and use image کے لئے left or right position use باس مجھائیں left or right starting positioning کے حساب سے start and end اس کیا ہمارے پاس اس کیا آپ سے طریقے سے آپ اس کو دیکھیں اچھا 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 خلال مجھا اس اچھا نسل نسل اچھا اچھا مجھا اچھا صلح سل نسل مجھا روح اچھا مجھا بی مجھا اچھا اچھا اس روح رائے 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 مجھا بہت اچھا اچھا رائے مجھا مجھا اچھا اچھا don اچھا بلٹ اور بارڈر بارڈر بھی ہم خاص آگے جا کے مہیں سی use کریں گے جس طرح اٹھائیں گے جیسے چاہے گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب آتے ہیں یہاں پر بک پر تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ ہو گیا ھٹی ایمل میں اب ہم ایک نئی چیز introduce کروانے والے ہیں لاسٹ چیز ٹھیک ہے آج جن کا لاسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا ایمیج سب کو سمجھ آگئی کوئی پرابلم تو نہیں ہے ابھی use کر لیں گے نا ہر طرح سے اب یہ ایرر پر نہیں آئیں گے دیکھو ان تاں زباہر ریپیٹ کر دیکھو ایمیج کا ٹاکٹ اس کے اندار soar, antonname, width, border اور ایک ہر چیز ہی دیکھی aligned یہاں پہ نہیں لے border styling of css ٹیک ہے اس وقت border بھی بس میں نے کہا ہے border بھی کس کلر سے آ رہا ہے یہ بھی کس کلر سے آ رہا ہے یہاں پر white ہے میرے پاس میں نے کہا نا کہ ایک دین چین میرے پاس ہے رہنہ یہ آگا کا ریڈ کلورنے لگے یہ جو ریڈ ریڈ سیزیں آ رہے گی نا ان پر اتنی توجہ مددوں پر آپ کو باری تائم ڈیوز کرنا آگیا ہے it's okay fine یہ پورا کنٹرول ہم سی اے سے سے ہی کرتے ہیں سٹائلنگ سے ہی اس کو کنٹرول کیا لگاتا ہے جہاں رکھنا ہے آپ نے وہی سینٹر لیفٹ اور رائٹ ہی کیوں میں سینٹر اور لیفٹ کے درگان میں رکھنا چاہتا ہوں پھر تو آپ کیا لوگوں میں تو مختلف طریقے ہم اس کو یوز کریں تو ہم پروپر وے میں ارجنٹ وے میں ہم یہی طریقے یوز کریں گا پھر سینٹر یوز کریں گا یہ علائمنٹ میں آئلہ دھا ہوں اور سٹو کر لیتا ہوں رائٹ ستا جو مجھے پتہ چل جائے بھی یہ رائٹ پر آگیا اب یہ تو ہو گیا اب کچھ بات کرتے ہیں اسٹی ایمل کے اندر ٹیبل کی ٹیبل کیا ہوتا ہے جیسے یہ ٹیبل ہوتا ہے ٹائس والا ہاں بھئی جب بھی ٹیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے چھیر مرسٹ ہوتی ہے ایسا یہ یا اسٹول بھی چل جاتا ہے اچھا اب یہ کون سے ٹیبل کی بات ہو گیا راز اور کولم جب بھی ٹیبل کی بات آئے گی تو ہمیشہ دو چیزیں چلے گی وہ کیا ہوں گی ایک رو اور دوسرا کولم کولم اور رو جہاں پر بھی ورڈ آ جائے کیا ورڈ آ جائے کولم اور رو اس کا مطلب کیا ہوں رہا ہے کوئی ٹیبل بننے ہو رہا ہے آپ لوگ کس فارم میں بیٹھے گئے آپ لوگ ابھی کس فارم میں بیٹھے گئے آپ بیٹھے گئے آپ بیٹھے گئے ٹیبل اور فارم میں کوئی بھی ورڈ آ جو ٹیبل اور فارم میں ہوتا ہے اس کے لئے دو چیزیں نیکسیسری ہیں کیا روز اور کولم کولم وان کولم ٹو کولم ٹری رو وان رو ٹو رو ٹری تو یہ کیا چل رہا ہے کولم روز کی شکل میں آپ کے یہاں پر یہ ٹی سی ہی رکھے گئے باس کمجھے تھوڑی سے کھلی لگ ہوئی اب آتے ہیں ھٹیبل میں ٹیبل بہت سے ساری جگہ ڈیوز ہوتے ہیں بھئی ہم ھٹیبل کے اندر ٹیبل اچھا یہ ٹیبل ہے کہ ہم تھوڑا سا ایڈوانس ہوگے تو آپ جو ٹیبل والا کام ہے وہ بھی ہم مختلف اور چیزیں ہم تیوز کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ٹیبل کا یونز ہوتا ہے آتے ہیں ہم تھوڑا سا اس ٹیبل کو جیسے ہی ہے ٹیبل کو سیٹ کرتے ہیں اس ٹیبل کو فالو کرنے سے پہلے میں یہاں ہوں گا سیمبل یعنی تیگ اوپن کروں گا جس کا نام ہے ٹی اے ڈی ایلی ٹیبل ٹیبل اب اس میں آپ لکھ دو بھائی میں ہوں ٹیبل کی کارڈیٹا سیم کیا یہ کیا ہے بیٹا ٹیبل کا ڈیٹا ٹیک ہے تو یہ ہو گیا ٹیبل کا ڈیٹا اب آتے ہیں کاپی کرتے ہیں دوسرے کو اس کو بھی پیش کرتے ہیں میں ہوں ٹیبل کا ڈیٹا یہ ٹیبل فارم میں آیا نہیں پہلے تو جنس ٹیگ میں جو ڈازے تھے وہ آجاتا تھا نا ایچ منز میں لکھتا ہے تھک کر کے آجاتا تھا یہ ٹیبل بنا ہی نہیں آیا مسئلہ یہ ہے یہ جو میں نے لکھا اس کو کیا پتائی ہے رو بنانی یا کولم بنانے سمجھے ہو سمجھے ہو بات کہ اس کو کیا پتا کہ مجھے بولو نا رو بنانی یا کولم اس کو یہ چیز سمجھانے ہی پڑے گی اچھا جب بھی کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو رو وائلز چلائیں گے پہلی رو دوسری رو تیسری رو اس کے لئے ایک ٹیگ اٹھا ہے ٹیبل کے اندر ٹیبل کا ٹیگ صرف ایک بورڈر لائن ہے ٹیبل کا ٹیگ کیا ہے صرف ایک بورڈر لائن ہے پھر اس کے بعد اندر کی چیزیں چلنا چلیں مذہب یہ کہ قائدعظم کا نوٹ جو پاکستان کا بورڈر ہے وہاں تک چلے گا اس کے بعد اس سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے ہیں تو یہ جو یہاں مجھے کچھ سہگ ہوں گے وہ جس ٹیبل کے اس بورڈر کے اندر چلیں گے اس کے باہر ان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے بھیک تو کس کے لئے آپ نے لکھنا ہے ٹی آر یہ پہلی رو آگئے ٹھیک ہے اب آپ دوسری رو ٹی آر یہ دوسری رو آگئے ٹی آر یہ دوسری رو آگئے یہ تیسری رو آگئے یہ کیا ہے ہمارے پاس أو تر آرز رو آگئے ملے پاس ویسم هذه بھی لکھ سکتے ہیں دوسری رو آگئے اب دوسری رو آگئے رو آگئے روہ ووگنا ہے روم اتنا کام بیس ہوگا یہاں تماماق کا ال راؤ اور یہاں کردینا ون تو خیمر خیررز کردینا یہاں یہ تو بھائی یہیں آگیا روہ 1 روہ 2 روہ 3 یہ تو بھرلی روہ نہیں دکھا رہا اب ایک کام ہے کہ ہر روہ کے اندر اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بیٹا ڈیٹا اس کے لئے ہم آتے ہیں یہاں نیچے کرتے ہیں ایک ایک روہ پر چلے ایسے ہی دیکھ جاتا ہوں پرس سٹم میں آپ نے ہر ایک میں ایک چیز انسٹر کرنی ہے وہ ہے ٹی دی ٹی دی کا ٹی ٹی دی کا ٹی ٹی بل ڈیٹا ٹی بل کھا ٹیٹا نہیں ٹی بل ڈیٹا ٹی آر مطلب ٹی بل روہ ٹی دی مطلب ٹی بل ڈیٹا آتے ہیں یہاں پر سٹم کرتے ہیں مجھو دا ہوں ڈیٹا 1 ڈیٹا 2 ڈیٹا 3 ٹی ڈیٹا 3 ٹی رارتے ہیں یہاں آتے ہیں ٹی آسل ٹی جے ڈیٹا 1 ڈیٹا 1 ڈیٹا 1 ڈیٹا 2 ڈیٹا 1 یہ سب ڈیٹا بانی ہے آگیا ڈیبولن فارم بن رہی ہے ٹیک ہے آپ جارہا اس کو سمجھتے ہیں یہ ایسے نہیں دیکھنا آپ میں یوں کہیں تھوڑے سے کنشوی جائے جائے آپ کو پتہ چل گیا یہ ایک روہ تو روہ کو الگ طریقے سے بنا رہے ہیں آپ نے بنانی ہے ایک روہ اس ایک روہ کے اندر جتنے بھی آپ روہ بن گئے اب پہلی روہ میں کتنے ہی کالنم چاہیے کالنم ہاں دیفائن کرو جتنے کالنم چاہیے اس نے ٹیٹی بنا رہا ہے میں بلتا ہوں نیم میں لگ دیتا ہوں ٹیٹی فادر نیم اور میں لگ دیتا ہوں اور ٹیٹی میں لگ دیتا ہوں ایچ ٹیک ہے مہین یہ آگیا آپ ضرور سیٹ کرتے ہیں نیم فادر نیم اور ایچ اب میں نیکس اسے پر جو بندے کا نام دیتا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں اس کا نام آئے یہاں پپا نام آئے یہاں یہ ہی جاتے ہیں یہاں اب اس جس کو کیسے دیفین کریں گے اس ہی کو دے وہ ٹی آر نیچے اپن ہوئے اب یہ دوسری روہ اپن ہوئی ہے اس میں جو پہلا ٹی ٹی لکھو گا وہ کہاں آئے گا یہاں آئے گا یہاں آئے گا نیم کے لیچے دوسرا ٹی ٹی اور ٹیسرا یہاں آئے گا تو آتے ہیں یہاں پر ٹی ٹی فرس کہاں پر ہے دوسرا ٹی ٹی چاہیے تو کہاں پر ہے تیسرا ٹی ٹی چاہیے تو کتنے سال سے نگ رہا ہوں آہ 45 20 45 20 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 21 22 23 24 24 اپنے اوپر فوکس رکھا ہوتا اس پہ یہ ایک ہی بات سمجھائیے اس نے کہا کوئی ایسی بات نوز سمجھیں اسے یہاں پر آتے ہیں ڈیٹا سمجھا گیا بیٹا ٹکے اب تیسرا اب جو تیسرا ڈیٹا لکھوں گا چھارڈرو کا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر چھارڈرو کے حساب سے آگئے نام کیا ہے آپ کا اپنا بدا دو کمار نام کیا ہے عبداللہ حسنین حسنین آگیا بھئی حسنین کیا بپر کا نام کیا ہے ہاں عجمل بھائی ٹکے نیکس کس نے سال کیوں اٹھارہ سال کیوں بس سے تین سال جو چھوٹے ہوں ٹکے یہاں آتے ہیں اور یہ آپ کے پاس حسنین عجمل ایلین آگیا بیٹا یہ تیبل ہے یا نہیں تیبل ہے یا نہیں تیبل ہے بس بارڈر نہیں تیبل ہے مطلب جس بارڈر ہی ہوں ہوں آنہ آدھر بھائی یہ پروپر ایک تیبل ہی ہے کیونکہ یہ جو تیبل کی format جو اس کا ہے وہ تیبلر فارم ہے یہ وہاں تیبلر فارم اگر بارڈر چاہیے نا تو یہاں پر آپ نے چھوٹا سا اٹریبیوٹ ہے دیکھو آپ دیکھو درہ را 1 را 2 را 3 اور تی بی کا مطلب کولم 1 کولم 2 کولم 3 کولم 1 میں نیم ہے بلال ہے اور یہ ہے اب یہ جو ہے نا یہاں پر تیبل اس کے ادر آج آپ نے دیکھنا ہے بارڈر بارڈر دیکھو تو سیف کارو یہاں بارڈر آگیا بل لکھو سیف کارو بس بارڈر کی باہر والے بارڈر کی مٹ کم لے کہ اندر والے باکسز باکسز کس بنتے آگئے بات سمجھائی اس کو دارہ کر دیں ٹیبل کو سینٹر اس کے لئے آتے ہیں یہاں سینٹر دیکھو سینٹر کے اندر ٹیبل ہے ٹیبل سینٹر میں آگئی بات سمجھائی کلیر ہوئی ٹی ڈی اور ٹیبل ڈیٹا اور یہ رو اچھا اب جو پہلا ہوتا ہے پہلا ٹیبل میں جو فالس لائن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہیڈر کیا ہوتی ہے جو ہیڈر ہوتا ہے اس کا نام ٹی ڈی نہیں ہوتا ہوتی روڑ ہی ہے ہوتی وہ کیا ہے لیکن وہ ہوتا ہے ٹی ٹیبل ہیڈی ٹھیک ہے اس کے لئے آپ سب کی دی پر میں نے کلک کیا صرف ایج کب کیا صرف پہلے والے پا ٹی ایج کیا سیج کیا یہاں آگیا پہلے والے میں ڈیفرنس دیکھا کچھ کیا نہیں دیکھا بولٹ ہو گیا دوسرا کیا کام ہوگا سینٹر ہو گیا ہاں اس کی آلائنمنٹ مطلب ٹی ایج پر اپلائی کرنے پر آلائنمنٹ چینج ہو جائے گی اور ایس کی فارگرٹنگ چینج ہوگی وہ کیا ہو جائے گا بولڈ ہو جائے گا بات سمجھائی کلیر ہوئی یہاں تک کوئی کنفیوزن کوئی مسئلہ کوئی پرامزم ناکھیں کلیر ہے یہاں تک سب پیچیلیشن تو یہ آپ نے ایک سیمپل سا ٹیبل کی ایجیمپل دیکھی ابھی تو اس مام جا کے آگے تھوڑا سا اور ٹاف کریں گے پہلے آپ نے یہاں تک جیس اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیں بس یہاں تک ٹیبل کی پریکٹس کرنی اس کے بعد ٹیبل کو آگے دیں میں یہاں پر پاوز کرتا ہوں یہاں تک ہر بچہ پہلے ٹیبل اپلائے کریں پاوز جیلا ڈائٹنگ ویڈیو اجلو بھئی ابھی ہم نے درکھا ٹیبل کے عوالے سے ٹی ایچ ہم نے پڑا ہم نے پتا چلا ٹی ایچ جو ہے وہ ٹیبل کی آئیت ہے یہ یاد رکھنا ہے بیٹا ٹی آر رو کے لیے یوز ہوگا جتنے ٹی آر ہوں گے اتنی روز ملیں جتنے ٹی ڈی ہوں گے اتنے گولمز ملیں اچھا اگر میں ایک کام کر ہوں بیل فرڈز یہ والا ٹی ڈی مس کر جاؤ اب کیا ہوگا یہاں تین دولم یہاں دو اور یہاں کیا ہوگا وہ ہوں گا جو محمد جو خدا ہوگا ایک دولم خالی ہوگا ٹھیک ہے لات سال اچھا آگر میں یہ کرو بھائی اب کیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں اور اس میں ڈیسنس ایک خالی چھوڑ دیا خالی تو خالی چھوڑ دینا مدل ہے اپنے ہوا ٹی ڈی بنانا ہے خالی چھوڑ دینا مطلب اس میں لکھنا کچھ نہیں تو اس طریقے سے وہ کیا آج 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 چلتے ہیں اب گرہ بک کو فالو کرتے ہیں بچاری کیا بتا رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے بھائی اوکی ہوگیا سیل اسپیس سیل پیڈنگ یہ تھوڑی دور دست کام کی دیجئے کہ سیل میں ہمیں پیڈنگ کتنی دینا ہے اور سیل کی سپیس دینا آج دیکھیں سیل اب بیٹا ایک بات یاد رکھ لینا یہ جو border دیا ہے چینٹر جس میں یہ table دیکھ table میں border جو دیا وہ attribute ہے tag نہیں یہ یاد رکھ رکھ border border کیا ہے شہراد گلاسز والے watch screen پہ فکس کرو code چھوڑ دو مجھ سے نہیں چل رہی ہے تو بولو نا بھائی یہ on کرو اموٹ لے جو یہ try کرو دیکھو on کرو نا تا اموٹ اس کا یہ لے جو universal ورہا یہ چیک کرو مال رہا جو اس پہ کرنٹ آرہ نہیں آرہ یہاں آو برنہ اس طرف آجا ہو گئی یہاں بیٹ جو اس رکھو اب بینہ screen پہ دیکھیں کیسے آئی border اس میں ایک attribute ہے cell spacing کی spelling کیا دی رہی ہے cell padding دی ڈی آئی padding پیڈ کرو دی داؤ ٹی پیلے تو کام دی نا سیل دیکھیں گے table تو ایسے آنکھے کھول دی ایسے دیکھو ایک ایک چیز دیکھو پروپر بہت چل گیا کہ table کہتا ہے ٹھیک ہے آپ تو نہیں بھول رہے یہاں آتے کٹھتے ہیں lc rl cell p aw padding برابر ہے سی رکھتے ہیں اگر منصر لکھ کچھ ہوا کیا ہوا cell کے اندر padding دینے سے text کے باہر cell یہ جو ایک cell ایسا یہ یاد رکھنا یہ جو بڑا border آرہا یہ table ہے یہ table کا border ہے اور یہ cell کا border ہے جب cell میں padding دیتے ہیں مطلب cell کے border اور text کے درمیان میں جو far distance سے اس کی بات ہوئی cell کے درمیان میں text اور cell کے درمیان کی بات ہوئی جیسے کہ یہاں پر دکھا ہے اس کو کر دیتا ہوں one save کرتا دیکھو padding اتنی ہے اور اگر اس کو کر دیتا ہوں five cell اور اس کے درمیان padding بات سمجھے 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 بات clear cell padding اب ایک tool time وہ کہتا ہے میں ہوں cell spacing cell spacing کیا کرے گا اتن دادا cell کے درمیان spacing بڑھا five کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا دیکھو یہ cell ہے اس کے درمیان spacing بڑھ جیسے میں لکھ اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا spacing اس کے لئے کم ہوگی اور یہاں آلے کے بعد cell sent equals to five attribute ہیں سب tax نہیں clear کیا ہوگیا اب cell کی یہاں سے بھی ہر طرق سے spacing جائے equally except ہوگیا اور یہ ہی کام ہے اس کے لئے کروں ٹھیک مہین یہ بھی auto set ہوگیا اس کے لئے spacing اور یہ چیتہ اسا table تھا چیتہ بھارا ہے چیتہ پیڑنگ جو رہا ہے چاہرہ درہ چھو رہے ہیں چاہرہ درہ چھو رہے ہیں ساں سیل پیڑنگ یا جو ہے وہ اس میں یہاں سے left یا right سے آپ نہیں نے اس کے لئے کیا دلیو کو ان سو کونٹنگ کے ساتھ تھوڑی بہت لیکن ایک ایک چیز آپ اپنے حساب سے سیٹ کرنا چاہتے ہو پھر آپ کو پورا سٹائلنگ جانبی پڑی گی پھر آپ کو یہ کون کر کے دے گا سی ایس ایس کی مزل سے ہوگا سی ایس 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 آپ کو اس کے ساتھ بہتی ساتھ 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 یہ دیکھ لیا سیل بیڈنگ اب آتے تال سٹن اینڈ رال سٹن ابھی یہ جو ہم نے بریک لیا تھا جس میں آپ نے چھایا چئیزیں اس کے پاس ہم نے دو چیزیں ابھی تک نائی کی سیل میں اگلا سیل پہلے both of these are very simple to understand but now we have to move further to learn that how port is call span and the Roy span ٹیک ہےья جو Roy span اور call span یہ دو Está pumps ہیں جو ابھی ہم شیکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم دیکھیں گے اور یہ کس طریقے سے working کریں یہ تھوڑا سا little bit different ہے اور difficult لگی نگتا ہے بچوں کو تھوڑا سا لیکن اگر آپ conceptual ہو کر ابھی سوچوں گے آپ کو یہ چیز سمجھ آیا جائے ٹیک ہے دیکھتے ہیں ہاں تی آر تی ایچ اور میں دیکھتا ہوں سمجھائی با سمجھائی با ایک یہ کیا کہا رہا ہے کمپلیٹ نہیں آ پا ہاں بس اتنا ہی آ رہا ہے اس سے زیادہ یہ نہیں آ رہا اب مجھے تھوڑا سا اس ڈیٹا کو کیا کرنا ہے میں چاہتا ہاں یہ سیل دو جگہوں کی کور رہتا ہے چکے آتے ہیں یہاں پس ہم ہمیں کچھ پروپٹیاں ہیں جو مل رہی ہیں ایک کا نام ہے یہ ایک اور چیز پروپٹی بھی ہے بیجی کلرر بیک گراؤنڈ کلر بھی ہے یہاں پہ دیکھا اس کو اب یہ سامنے آگے اس کو اس کے بعد ہم لسکس کر لیں ایک ہی آگا طال اس پین جائے دیا بھائی طال اس پین اب یہ کیا کرتا ہے اس پار آتا ہوں میں ٹی وی پر آتا ہوں یا ٹی ایس پر آتا ہوں کہ اس کو کر دیتا ہوں طال اس پین اور میں دیکھ دیتا ہوں ایرے میں یہ فولڈر نہ کروں کتنی جگہ یہ ہے اس ایک کولم میں دو کولم کی جگہ لے اگر ہم یہ آگا ہوں ٹری تو یہ اٹھ کے رہے ہیں ٹی ایرے میں کولم سپین کا مطب سپین ہوتے ہیں ایک پارٹ کو ایک سیل کو آپ انڈو ایک ٹیک کو ایک ایلیمنٹ کو جب آپ نے کول سپین ایک ٹیک کی جگہ لے گی بائی ٹیک کی جگہ لے گی آپ نے ٹو لکھا اس نے دو کی جگہ لے گی آپ نے ٹری لکھا اس نے دے کی جگہ لے گی بات سمجھا گی کلیئر ہیں کل موستہ تو نہیں آتا اب یہ تو ہو گیا کیا اور سینڈ کا کام کول سینڈ اس طریقے سے بات کریں لیکن آپ ایک کام کرتا ہوں مولتا نہیں بھائی یہ مجھے یوں نہیں چاہیے مجھے یہ یوں نہیں چاہیے کام لگ پر میں تو جاتا ہوں کہ یہ سٹیوڈن کا ڈیٹا یا نام یوں لکھا ہوں سٹیوڈنٹ ڈیٹا جیسے یہ یہاں ہے یہ ایک سال یوں آتا اب اس کے لکھا رہنا پڑے گا یہاں آپ نے اس کو کر دیتا ہوں میں روالسپین 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 مل لکھو جیسا ہے ایسا ہی جلگا میں اس کو کرتا ہوں روالسپین کو ٹول یہ اس کے بیک پر یہ ٹھیک 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 اس کا جا اپنی روالسپین اس نے اسی جگہ دی اور سیکنڈ پہ اس نے جا گیا سیکنڈ نیم والے کی جگہ دی یہ نیم والے قوضہ میں بھی آ گیا یہ دیکھو دارا اور کرو بند پر یہ نہ آ رہا یہاں تھا اب اس نے کہا کہ اگر میں سو کر دو تھری کی جگہ دیلوں اگر میں سو کر دو فور کی جگہ دیلوں فور پر آ گیا ٹھیک اچھا یہ روالسپین یہ کینسلرہ میں ایک کام کر سکتا تھا اس کو اٹھا دیتا اس کے نیم میں یہاں پر آتا اور سو کردہ ٹھ اس کو دیتا سٹیوڈنٹ ڈیٹا اب یہ بھئی ہے پھر ایک ایسٹرہ آ گیا میں کہتا اچھا اس والے کو کھینچ کے آتا کرتے تو یہ سب باکی لائن سے آئے گئے میں سو کردہ تھا سٹیوڈنٹ کو رو سپیند آپ یہ سمجھے سپیند تو سپیند ہو جاؤں پھیل جاؤں روالسیں ٹھو روالسیں تو ان کے ساتھ سے شریح روالسیں تو ان کے ساتھ سے اب بات سمجھ آئی جہیں آئی بات سمجھ آئی روالسپیند سمجھ آیا روالسپیند سمجھ آیا سر کے اوپر سے باہموشتر گیا دیکھو بھائی اندار کے باز دو تی آر پہ راؤں ایک دیو راؤں تی ایچ تی ایچ میں ایڈن جال دیا میں دیکھتا ہوں سٹیوڈنٹ دیٹا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اچھا یہ یہ ایک بھائی 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 تو یہ اوپر ایک راؤں میں آج رہے گا اس کے لئے نیچے بھائی 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 اس کو لیچے ڈھکے لیں سروں کر دے اس کے لئے جگہ لے میں آماتا ہوں اس کو بھول دے تو بھائی آپ جو ہے student ڈیٹا آپ نے spend ہونا ہے raw spend میں بھائی آپ ایک کی جگہ لے رہے یہ الگ سے پورا ایک heading ہے پوری یہ تین سل کے برابر ایک سل کرنا ہے تو آپ raw spend 3 کے برابر کر دو وہ تین سل کی جگہ لے گا اچھا raw spend مجھے 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 لیکن مجھے 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 اس سل مجھے 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 سل مجھے وہ اس کو نیکس اس میں بھیل دے گا نیکس سائیڈ پر ہے وجہ کیونکہ رو نہیں ہے نیچے بھائی رو میں نے اس کو کیا بتایا بھائی تین ہی بلا نہیں ہے تو اسے تین ہی بنا لی کولم چار کیوں کر دی کیونکہ ایک سائیڈ پر تو چار کولم کر دی ہے اس وجہ سے یہ آر رائے تو جب کولم سپین کرنا ہو تو ایک نئی رو بنا دو تاکہ اس کو ایسیلی جو ہے آپ مینج کر سکو یہاں پر کول سکن اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے ایک پر کولم کی جگہ ہے تی ایسی جگہ سپین کی جگہ روال سپین کرتے ہیں روال سپین بھی بہت سے پہلے ہیں آپ نے جس سکھ گئے ہیں روال سپین لیکن روال سپین میں ابھی تک تین کی جگہ بھی ہے نہیں دو سیلس ہی جگہ بھی ہے نا نہیں تین کی جگہ ایک اس کی اپنا تیا دوسرا یہوالا تیا چوتھا بچ گیا اب روال میں اگر ایسے چاہیے تھے تو اتنا ایسا اوپر بھی آ رہا ہے کیونکہ اس کے یہاں جگہ آتی ہے تو یہاں بڑھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں بھائی جب روال میں سپین ہونا ہونا تو آپ بیشنوں کے ساتھ ہی جل جاؤ بیتیا ہے اب یہاں پر آپ یہ سیم چیز دیکھو تی ایس میں آپ دیکھو یہ سیم ایک سپینٹ ہو رہا ہے اگر یہ ایسے نہ کروں میں اسپین نہیں دا دوں میں ایسے پینٹ چھوڑھوں تو کیا ہوگا ایلا ایٹا دوسرا 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 تیسرا تیسرا سپین خالی ہے کیوں کیونکہ سب کے اندر یہ دوسرا خالی ہو رہا ہے ایسا نہیں رہا ہوں دنگی اتھر ہی نیچے آپ ہی آو گے پھوڑی ایسرا کوئی ایٹیمٹ نہیں آئے گا تو اسے رکھتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر روال سپینٹ کر دیتا ہوں 3 کے مدابی اب نہیں دی اب میں ایک کام کرتا ہوں یہاں آتا ہوں تیروں مان کرتا ہوں اس سپر ایک 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 وار بٹھنا دیتا ہوں تیڑی اور یہاں تو سپینٹ تی اچ کچھنا پڑے گا تھی ایچ اور لکھتے دیتا ہوں کچھ بھی جب یہ آتا ہوں تو کچھ بھی ہوتا ٹھیک ہے یہ کچھ بھی آجا جب لکھ ہی دیا تو سو بول دیتے ہوں اور لکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہوگے پاس اب آتے ہیں فرمکر والم بنا لے کیوں کیوں کہ میں نے کیا ایچ کیا ہے اور اگر میں یہاں آکے کام دوں کیا ایچ کر اب کیا ہوگا یہ دیتا کام ہوگا بھائی یہ جگہ بزرگی بھائی آپ پوری جگہ دو اس پین بڑھا دو اس پین بڑھا دو پوری جگہ لے بھی ہوگی بہت سمجھ آگی کلیر یہ والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ہم چک کر لیں گے ابھی یہ آپ کو پوری پروپر میں مل جائے گی آپ نے اس چیز کے پینکس کر لیں گے انشاءاللہ ہم ایس کے بعد نیکس کلاسز میں ملیں گے یہاں تک جتنا آپ نے بھائی سے اچھی سے پینکس کر لیں گے بھوک آپ کے پاس ہے اس کے لئے ابھی یہ ایک اور اٹریبو جس نے مل جائے گا کیا لگا ہے بی جی کلر اکولس ٹو یہ لو کل کلاس ہوگی کیوں کل کیا ہے ایک بیک گراؤنڈ کلر آ جائے گا زندگی میں پوری راؤنڈ آپ کو کیا ہوگی فیلس دے گی بات سمجھ گئے تو یہ راؤنڈ آپ فیلس ایسے کر مانے کے لئے آپ یہ بھی اس کا سکتے ہیں باقی آجو یہاں پہ اور تو اس دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ ہو گیا ہائٹ ویٹ دے دی ہائٹ ویٹ بھی ٹیبل گیاں دی یہ دیکھ لیتا آپ ٹیبل کیپشن ٹیبل کیپشن ٹیبل کی اوپر ٹیٹس لکھا آ جائے گا لیکن یہ ٹیبل کیپشن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ ٹیبل کی فوراں بعد ایڈ ہوتا ہے یہ ٹھوٹس لکہ بہت اینکامانے ڈسکتے رہے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو گزا ٹیبل کی ایڈ فوٹر بھی ہوگا ایسے بہت ہیں پہلے نمبر میں ٹیبل کا دوسرے نمبر میں ٹی آر کا اس کے بعد ٹی بھی ٹی ٹیبل میں ٹاگیا ٹیبل میں ٹاگیا پھر سیل کو پیڈنگ دو گے پھر سیل کو پیڈنگ دو گے پھر آپ ایک نیا ایڈ سیل ایڈ کر کے اس کو آپ سیل سپین اور رون سپین بات سمجھ گئے کھلی ہی رہے کوئی مصاد ہو نہیں کوئی 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 نہیں کوئی 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 نہیں یہ سب سمجھ آ گیا یہ کچھ بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے آپ نے جتنا سمجھائے